بہت زیادہ ہیٹ آتی ہے کہ اسحائل صاحب جو ہے نا وہ بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان نواز شریف کو اسی لیے ہر وقت لطارتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے میرا بیکراؤن کیا ہے ان جگہوں کے اوپر نا مولوی جو ہے نا پرفارم صحیح بہت کر رہا ہے وہاں میں مجھے پہننے میں کوئی آر نہیں ہے یہاں میں میں نے ٹربن پہنی ہوتی اور جببہ پہنا ہوتا تو آپ لوگوں نے ایک منٹ کی میلی میری بات نہیں سنی تھی اور کیا کرنا تھا اس کو وہی رفت سمجھنا تھا کہ حسر آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے اور چلیں نا پھر اللہ حافظ کرتے ہیں آنکھیں نہیں بند کرنی ہوں نے ہم شتن ملوکہ نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ اسلام کے نام پہ دو نوبری ہم نے کی ہے اسلام کے نام پہ وہ ہو سکتی ہے تو یہ تو ویسی بھی کہتے ہیں ہم نے کوئی فاصل لگاؤ نہیں اسلام سے ہمیں سائیڈ پہ پالو یہ سیکلرزم کے بانے سائیڈ سے پلتے ہیں دو سائیڈے سے سیکلرزم کی یہ اس سائیڈ پہ پہنچ جاتے ہیں ہم اپنا ملتے ہیں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسر جنجوہ اور آج کے ہمارے پاڈکاست کے جو گیسٹ ہیں ساہیل عدیم صاحب ہم بڑے دنوں سے ان کا ویٹ کر رہے تھے یہ ملک سے باہر تھے اور یہ ابھی واپس آئے ہیں اور آج جو ہے وہ اسلام علیکم ساہل بھئی ساہل بھئی آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ کوئی تھوڑا سا لو فیل کر رہے ہیں باوجود اس کے آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے بہت دے دیا میں بڑے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو جنہیں میں نے پاڈکاست کی ہیں تو کومنٹ سیکشن میں بھی لوگوں نے بہت زاہل بھئی کو کیوں نہیں لے رہے حالانکہ بہت سار لوگوں کو پتا بھی تھا کہ آپ ملک سے باہر ہیں تو بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جوائن کی آج تو زاہل بھئی سب سے پہلے جو ہے وہ پاڈکاست کے غاز سے بہت سار لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ شروع سے ہی شاید بچپن سے ہی کوئی سکولر تھے اور وہ دین کے اوپر بات کر رہے تھے آپ کے ادنے جذبہ تو موجود ہوگا لیکن سورس کورٹ کے بارے میں لوگوں کو بڑا کم پتا ہے تو وہ سورس کورٹ کے بارے میں تھوڑے سے پہلے وضاحت کریں وہ کیا ہے وہ کیا ادارہ کیا کام کر رہا ہے وہ بھی کوئی دینی ادارہ ہے تو پھر اس کے آگے ہم چلنے ہیں میرا اس میں ہر ادارہ دینی ادارہ ہو گیا والحمدللہ میں کورپرٹ ٹریننگ کے لیے شروع کی تھی ابھی بھی کورپرٹ ٹریننگ سے ہی پیسے جو ہے نا سورس کورٹ کے اس میں تین امبرلہز ہیں بڑا امبرلہ کے اندر دین کمپنیز ہیں سورس کورٹ اکیڈیمیا جو ہے نا وہ زیادہ اس وقت اس پر کام ہو رہا ہے الحمدللہ ہم پہلے عربیت سے ہم نے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد ہم کوران کے دروہ بیس سٹر کر رہے ہیں انشاءاللہ کورانک ماتمیٹکس کی اور اپلائید ماتمیٹکس کے تمام تر اس میں کمپوننٹ ہیں بہت ادوانسد ہے الحمدللہ دنیا کے سب سے ادوانس کرکلم ہے الحمدللہ ہمارے پاس انشاءاللہ اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیرے ماتھ کے سٹوڈنٹس ہی اس سال دوہزار چوبیس میرا ٹارگٹ ہے اللہ کوئی پتہ پورا ہوگا کہ نہیں کیونکہ اس کے لئے سورس کوڈ جو کورپیٹ کمپنی ہے ٹریننگ کی وہاں سے ہمیں پیسے انجیٹ کرنی کوش کریں کیونکہ میں نے چورو سے فیصلہ کیا تھا اللہ اس کو پورا کرے کہ میں نے ڈونیشن نہیں لینی انشاءاللہ تو ہمارے بچے جو ہیں اس وقت انشاءاللہ وہ دنیا کی سب سے پاورفول ٹیلسکوپ انشاءاللہ اس سال لگائیں گے پاکستان میں انشاءاللہ اور وہ ماتھمیٹکس کے اپنے سٹوڈنٹس ہوں گے اور مطلب اس کا پورا الگوریتم بن گیا ہے ہمیں پتہ ہے کتنی پریٹس لگنی ہیں پاکستان سے ہی کروائیں گے انشاءاللہ 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 آنے کے اندرنباàng پاکستان کا نام اور مaxدونا پاکستان کا brand جو ہے وہ ہماری بچوں کے ثورہ اب ریکنیز بھین statistically حبل ٹیلسکوپ سے 2.5 ٹís ٹیمز ٹیلسکوپ سس لگے ہے تو اس وقت ہم انشاءاللہ پاکستان میں انجاءاللہ سال انجاءاللے بن سداشت Gobierno فرمولادid کالے اندرفیال ڈیس کے اور آبہ فیزکس کی طرف کے پر کیمیسٹری اگر کی طرف جائیں گے ویوہ بری سرونگ بیس افتر قرآن اس کا نام ہی قرآنک ماتومیٹکس ہے بایدئوئے اس کے لئے دہی سارا لگتے ہیں کچھ ایک بنیاد بیس تیار کرنے میں کیونکہ وہ بہت ایڈوانس ماتومیٹکس ہی ہے اللہ تعالیٰ نے تو استعمال کی بہت کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے قرآن کس کتاب کو اوپر جو نبتہ شکریکشن کا اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اس پر گوزین ایکویشن سالو کر رہے ہیں مسلمان سکولر جنہوں نے یہ کتابیں مجھے دیں ہیں لکھ کے کہ اس کو کرکلوں میں شامل کرو سو یہ انشاءاللہ میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں یہاں پہ اصل میں آپ نے شروع میں ہی سورس کورٹ سے بات شروع کر دیا کہ جب میرے ایک استاد تھے انہوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا تھا نا کہ ایسی ایک آیت ہے تو لے کے آؤ تو وہ یمن کے سکولر تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ بات شائری میں نہیں کی تھی اللہ نے ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ شائری میں یہ بات کی تھی یہ اصل میں ان اوزان کی بات تھی کہ جس کی اوپر for example اب ہمیں mathematics کا علمہ اتنا تو وہ mathematics کی جو basis ہے نا اور جس level کی mathematics استعمال ہوئی ہے وہ mathematician ہی جانتا ہے کہ یہ والی maths انسان نہیں کر سکتے جو mathematics استعمال ان آیات میں استعمال ہوئی ہے so it was a mathematical challenge اور وہ بھی وہ جو کہ ہم تو بھی تک mathematics پہ تو ہم پہنچیں نا سو سال بعد بتا نہیں انسان کہاں تک پہنچے گا اور وہ کہے گا ساہل میں یہاں کتنا بے وکوفو مالی باگ کر رہا تھا یہ اصل میں اس علم کی بات تھی ہم اصل میں mathematics کو چونکہ مجھے پتا ہے میرا رب mathematician ہے اس نے پوری کی پوری قدر کا جو لفظ ہے نا وہ اصل میں mathematics کا لفظ ہے تو وہ جو balance جو تھا نا جس طریقے سے کونانے پاک mathematics کھلتا ہے اور اس کے اوپر ہم نے پھر physics رکھی ہے اور باقی کے stem کی جو technology کی جو جتنی بھی basis ہیں ہم وہ mathematics کی پہ رکھ رہے ہیں تو میں چاروں کے مسلمان آپ قرآن کو جب دنیا میں پریزنٹ کریں تو وہ اس لیول پہ پریزنٹ کریں کہ اس لیول پہ اس وقت انسان کی علم کی آج ہے نا وہ ہے اور انسان کی علم کی آج mathematics ہی ہے اس وقت rocket science جو ہے وہ mathematics کی questions ہیں اچھا سائل بھی یہ question کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے ہاں نا ایک بڑا عام concept ہے کہ ہم کسی بھی religious scholar کو جب سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس کا source of income کیا ہے پیسے کہاں سے generate کر رہا ہے یہ بندہ تو یہ کہیں دین سے پیسے تو نہیں کٹھے کر رہا ہے یہ اس طرح کہ یہ ایک منفی خیال ہے تو میرے خیال تھے یہ اس کو واضح کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا لیکن اس سے پیچھے بھی اگر ہم تھوڑا سا جانا چاہیں لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہو گیا اب آپ کے بارے میں پرسنل لائف کے بارے میں جاننے کے لیے بھی تو اگر پیچھے تھوڑا چلے جائے تو اس سے پہلے میں ہر میں آپ ٹیلی کوم میں کہیں صرف کرتے رہے ہیں اور پھر جی جی میں دس سال آگی میں تو صرف دس سال دخلی زونگ میں رہا ہوں میں ہاں جی زونگ کے اندر میں آئی وز ہیڈنگ دی سٹریٹیجی ٹیم پر زونگ اس سے پہلے میں ٹیلنور میں تھا اس سے پہلے میں کینیڈا میں بیل میں تھا تو بیل اس گرہم بیلز کمپنی اور چینہ موبائل اس بیگیس کمپنی دے بارل تو اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی لوگوں پر ایکسپوزر کو ٹریننگ دیئے جہاں پر گلوبل ایکسپوزر رہا ہے تو مجھے پتا ان کے طور اتوار ایکشل میں تیور کیا ان کے کورپرٹ کے تو اسی ورے سے میری کورپرٹ ٹریننگ کہ الحمدللہ بہت زیادہ ایزی رہی مجھے میرے اصل میں سورس اف انکم تو وہ ہے کوچنگ جو کورپرٹ کوچنگ جو ہے تو افضائل بھئی اگر آپ کو یاد ہو تو فون پر میری آپ سے کچھ ایک مہینہ پہلے بات ہوئی تھی اور میں نے بڑی حیرت سے کہا کہ مجھے کچھ میں جب آپ کو پڑھ رہا تھا پچھلے دروں تو عدیم حاشمی صاحب کے مطلق میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے بھی بڑے حیرت سے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے میری آپ سے اتنی ملاقاتیں اور بعد ہوئے آپ نے یہ سوال پہلے نہیں کیا تو ان سے مطلق میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تو وہ پویٹری آپ کے اندر پتہ نہیں وہ ایلیمنٹ ہے یا نہیں ہے ان کی پویٹری بڑی مشہورہ اور ایک شہر میں یہاں پہ ہم ایک لاکھ تھے ہم نے تو سر جھکار ڈالے حسین تیرے بھتر سوروں پہ لاکھوں سلام اب آپ نے خود ہی جو ہے اس شہر یا اس نظم کے بیچے جو تفصیل ہے وہ آپ بتائیں گے تو زیادہ بہتر ہے یہ ای ٹھنک سیمیٹی سیمیٹی فور سیمیٹی فائیو کے ماہ نو میگزین کے اوپر فرنٹ پہ دو غزل شپین تھی میرے ابباجی ایڈر تھے اس وقت جو تو اس وقت پہ زیاد صاحب نے ابباجی کو اسی غزل ایک اور غزل ہے وہ ہے اسی لیے تو ہم ان کی چال میں آئے اسی لیے تو ہم ان کی چال میں آئے وہ گرگ تھے مگر انسان کی کھال میں آئے گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی زوال آئے تو پورے کمال میں آئے یہ جو غزل شپینہ تو عزیر صاحب کو تو پھر ظاہر آئے وہ ہوا میں جا کے لگے کہ یہ کیا ہوئے اس وقت تو یوٹیوب نہیں تھی نا اس وقت شاہر سٹینرٹ کے اوپر ورائلٹی لیتے ہوتے تھے پاکٹی ہاؤس was setting the tone ماہ نو was the front face of پاکٹی ہاؤس my father was the editor of پاکٹی ہاؤنو وی اب یہ چپی تو students youth میں آگ لگ گئی اور اس وقت نہیں نہیں جنگ ہم نے تو ایسے ہتھیار ڈالے تھے نا یہ منگلہ دیش کے اوپر واقع ہوا اس وقت تو ان کا ego trigger ہونا ہی تھا پھر I think 72 hours کے اندر اندر میرے اببا جی الاسکا میں تھے جس دن یہ ماہ جسالہ چھپا ہے اچھا میرے اببا جی واحد نہیں تھے نسار ناسک صاحب بھی ہیں جنہوں نے وہ دل دل پاکستانی لکھا ان کو بھی exile کیا گیا تھا ان کی بھی ایسی غزل تھی ماہ مجھے بھی صورت موسیٰ بہاد نہر میں یہ منگلہ دیش پہ لکھا تو ماہ مجھے بھی صورت موسیٰ بہاد نہر میں قتل طفلہ کی منادی ہو چکی ہے شہر میں واہ یہ بڑا امپورنٹ تھا کیونکہ مجھے جب یہ حقیقت پڑا چلی یہ سارا یہ زیاستہ والی بات تو میں نے کہا کہ یہ اس کی حقیقت جو ہے وہ جب سائل بھئی آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے اچھا سائل بھئی اب آپ جو ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم بھی کیونکہ اسی پلیٹ فرم کے اوپر بات کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر یہ یوٹیوب کے پلیٹ فرم ہے باہت میں میں اس بارے میں مجھے پہ نا بہت زیادہ ہیٹ آتی ہے کہ وہ سائل صاحب جو ہے نا وہ بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان نباز شریف کو اسی لئے ہر وقت لطارتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے میرا بیکراؤن کیا ہے نہیں میرا خواہ سے میں نے اتنی مقصر تھی بات جو ہے وہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کلو لوگوں کو جو ہے وہ مل جائے گا اور خاص طور پر یہ جو شہر ہے اور یہ غدل ہے یہ لوگ اب سرچ کریں گے سارے سارے تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ یوٹیوب کے اوپر ہم بھی بات کر رہے ہیں اور آج کل جو یوٹیوب کے اوپر ہر بندہ آ چکا ہے مینسٹریم میڈیا سے لوگ شفٹ ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور پھر جنرلسٹ کے اوپر تو آپ بات کرتے رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جنرلسٹ کے بلکہ انٹی جنرلسٹ شدید تکلیف ہے مجھے یہ تکلیف ہے جنرلسٹ کا بڑا کانٹریبوشن ہے مگر برا پوزیٹیو بھی ہے اگر جنرلسٹ نہ آج جو پاکستان میں حالات ہیں پارٹی کو آپ لے لیں ارسپیکٹیو کہ اس کا کردار کیا ہے لیکن پاکستان کے اندر جو آج کے نوجوان میں شہوری طاقت ہے جمہوریت کو لے کے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ میڈیا کے تھوڑی آئی ہے اور جو پوزیٹیو جنرلسٹیو جنرلسٹم ہے اس کا بڑا کردار ہے اس میں میں اس پہ بات شروع کروں گا تو پوری پارٹکیس اس کی نظر ہو جائے گی میں آپ کو چھوٹی بات بتاتا ہوں کہ جنرلسٹم کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور تربیتی کیمپ نہیں ہے دیکھیں جو ٹی وی کے اوپر میڈیا پرنٹ میڈیا کے اوپر ٹیلی وی اب تو خیر سوشل میڈیا کے اوپر سو جب ایک تربیتی کیمپ ایک قوم کی جب اخلاقی اور ایکلی ان کا نالج سیٹ تعلیم بلکل زیرو ہو گئی ہو علم زیرو ہو گئی ہو معلومات کی قولیٹی جو ہے نا وہ اس لیول کے ہو جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے بالکل ریجیکٹ کیویں ہوں فر ایسیمپل میں اگر تو لگا کے بیٹھا ہوں کہ آپ کی پرسنل خبریں کیا ہیں اور اس کے اوپر میں اپنا کریئر بنا ہوں تو قرآن پاک کی پوری پوری صورتیں اس کے خلاف یہ خیال ہنٹ نہیں ہے سورے حجرات نے تو تلوار مطلب پھیر دیئے ایسے ایسی حرکتوں کے اوپر اس کے اوپر کریئر چلتا ہے ہمارا اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ نیچ اور چیپ حرکت ہے وہ تو ہے مگر اگر اس کے اوپر آپ کریئر بیلڈنگ کریں اور اس کے اوپر ہیرویزم کا کریکٹر آرکیٹائپ کریئٹ کریں تو بچے پھر پوری قوم کے اس طرف بڑھتے ہیں میں اس کے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مریم نواز کی ویڈیو لیک ہوئی منان خان کی ویڈیو لیک ہوئی شواز شریف کی آرڈیو لیک ہوئی اور پوری قوم یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ویڈیو کے اندر کیا تھا حالانکہ قوم کا پہلا سوال ہونے چاہیے تھا کہ وہ بدبخت کون ہے جو ویڈیو بنا رہا تھا کسی کی پرائیویسی بریج کی ہے اسلام کا سب سے پہلا حصول یہ توڑ دیا گیا اور اس کو سرعام ٹانگ رہنا چاہیے تھا الٹا اور اس کی بہت چترول ہونے چاہیے تھا کہ تُنہیں ویڈیو بنا مسلمان کی ایک کسی انسان کی تُنہیں پرائیویسی بریج کی ہے قوم کیا دیکھ رہی ہے قوم دیکھ رہی ہے ویڈیو کے اندر کیا تھا اس طریقے سے ہمارا پورا کا پورا جنرلزم سیٹ ہوا ہے یہ خبریں نکال نکال کے بتا رہے ہیں اور وہ والے کیٹیگریز کو بریج کرتے ہیں کہ جو کیٹیگریز ان کے اوپر اپلائی کی جائیں نا ان کی ماں و بہنوں کی خبریں نکالی جائیں تو ان کو پس چلے گا ہے اللہ نے کسی وجہ سے منہ کیا تھا سوچیں پالٹکس ہوئے یا کوئی بھی اور دارہ ہو سر یہاں پہ ایک سوال لے لیں گے اگر آپ یہ جنرلزم اگر آپ کو یہ نہ بتائے کہ سوائٹی میں یہ ہو رہا ہے ویڈیوز بن رہی ہیں تو آپ اس ایکٹ کو غلط کیسے کہیں گے یہ پتہ کیسے لگے گا اسے ویڈیو پہ تمہیں ایک مثال دی تھی جنرلزم کا اوورال جو سٹینڈر ہے نا سٹینڈرڈ وہ قوم کا آئی کیو بڑھانا ایک بھی جنرلزم سے پوچھیں پولیٹیکل فلسفی کیا ہوتی ہے کسی کو نہیں پتا ہوگا یہ بتائیں قوم کے اگلے دس سال کے مسائل کے ہیں ادھر سے ریورس انجنئر کر کے امیدان خان کو بھی کالیفائی کر رہے ہوں بہر نظی کیا نام اس کا انواز شریف کو بھی اور زرداری کو بھی اور کوششنز ہی ان پرابلمز کے بارے میں ہوں جو اگلے پانچ سات سالوں میں بگر کینوز کے اندر آنی ہیں مگر نو یہ ایک ٹرینڈ اور بیہیوئر کے فالورز ہیں جو چل رہی ہوتی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور جس نیچ لیول کے پر سوال کی جا رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا بیس کیس سینریو پہ بھی آپ فائنس جنرلیسٹ بھی اٹھائیں گے نا وہ ٹیمپورم کے اندر سوال کرتے ہیں مطلب اس وقت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر سوال کرتا وہ ٹرینڈ فالور ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اس قوم کا بچے کا اٹھارہ انیس سال کے لڑکے کو اگلے دس سال کے اندر کتنا قیمبل کرنا ہے فر ایسیمپل اکنومک بہران پاکستان میں بہران آتا کیسے ہے اس کے انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے کون کون سی ایونیوز ہیں اور کون کون سا بندہ اس وقت مین سٹریم ہے پولیٹیکل پارٹی کا ان ایونیوز کے اوپر ٹیپ ان کر بھی رہا ہے بھی کہ نہیں اور کر رہا ہے تو کس قولٹی پہ کر رہا ہے یہ جنرلیسٹ بچارے کو کیا پتا حالانکہ یو ٹیوب کریں گے نا تو آپ کو اس کے لیکن لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جنرلیسٹ رسپونسیبل ہے یہ کرنے کا جی جی اس کا کام ہے یہ یا یہ مائکرو فون جو ہے نا اس کا سوال سب سے بڑا سوال ہے پاکستان میں تو اس لئے میں زیادہ ان پہ کڑی وہ رکھتا ہوں جو نا چھڑی کہ پاکستان میں جنرلیسٹ کو سلیبرٹی ہود ملتا ہے اور سمجھے اس بات کو یہ اگر اننون ہوتے نا یا کسی چھوٹی نیش کے اندر ہوتے تو میں کہتا ہے خیرہ اترہی ناہل ہے یہ پاکستان کا مین سٹریم صرف جنرلیسٹ ہے پاکستان میں کوئی اور انڈسٹ کوئی اور سیکٹر جو ہے نا وہ اس لیول کے اوپر وائٹ سپریڈ نہیں ہے اینی اور ایوری سنگل تھی پاکستان is based on you know whatever information سیکٹر جو کہ دے رہا آپ ان کی وائرالٹی دیکھ لیں ان کی تنخائیں دیکھ لیں ان کے اوپر کی گئی انویسمنٹ دیکھ لیں ان کو استعمال کرنے والے پیچھے سے لابی سے دیکھ لیں اور یہاں تک کہ آپ بڑے سے بڑا ادارہ دیکھیں وہ بھی آگے سے اسی انسٹرومنٹ کو استعمال کر رہے ہیں یا پھر پیچھے سے کوئی بندہ امریکہ بھی پاکستان میں پاکستان کی جنرلسٹ کو استعمال کر کے نیریٹی بلڈ کرتا ہے لیکن آپ صرف اس سارے اس سارے مقدمے میں آپ جنرلسٹ کو کہیں کریڈٹ نہیں دیں گے جہاں پہ جنرلسٹ نے جانے بھی دیں ہیں جہاں پہ جنرلسٹ کو نے جو ہے وہ آپ انہی جنرلسٹ میں اسی ملک کے اندر سر جنرلسٹ نے جو ہے وہ قربانیاں دیں ہیں وہ اپنے جنرلزم کے کام کو کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ کس کس طرح کی دشواریوں کا ان کو سامنا ہے کس کس طرح کی کالز کو فیس کرنا پڑتا ہے کس کس طرح ان کے فیملی کو تھریٹس ہوتے ہیں اس سب کو فیس کرتے ہوئے وہی جنرلسٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ چیز میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن اگین جو ہے وہ میں یہ کہہ رہے ہیں نہیں در میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سارے جنرلسٹ کو نہ کہیں آپ اس میں کو پارچلی کر دیں کہ کچھ جنرلسٹ شاید ایسا کر رہے ہوں اور لیکن جو ہے زیزر جنرلسٹ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری ہیں جو نبھا رہے ہیں اس کے ساتھ بڑی قربانی ہیں ان کی آپ ان کو پسے بردہ نہ ڈالیں یہ میرا خیال ہے کہ ان کو کہیں نا کہیں کریڈٹ بھی دینے کی ضرورت ہے میں نا دیکھیں میں صرف اسلام کے اصولوں کے اوپر بندہ ٹیسٹ کرتا ہوں اور وہ بندے لٹلی لٹلی سے ہی کہہ رہے ہیں ہم لوگ جانے دے رہے ہیں حضرت عمر میں خطاب نے کہا تھا یہاں پہ یہ حدیث سنا کے بہت مجھے یہاں پہ نہیں سنانی چاہیے مگر کیونکہ چلے مجھے آپ کو بتا دیتا ہوں کیروسٹی نہ بلدو ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ دوزخ کا جو راستہ ہے وہ اچھی نیت کی اینٹوں سے بناوا ہے یاد رکھیے گا میں ان لوگوں کی نیت پہ نہیں شک کر رہا ہوں میں اہلیت پہ شک کر رہا ہوں صور سے سمجھیں مجھے کوئی کہے گا کل میں آپ کو ایک ٹاک شو دے رہا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو مثال کی مجھے کوئی کہے گا کہ آپ کو مین سٹریم چینل کے اوپر ایک ٹاک شو مل رہا ہے تو میں اسے کہوں گا ایک سال دے مجھے پہلا پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے ایک سال کا ہومورک چاہیے مجھے اگلے دس سال کا نقشہ مجھے نکالنے دے اور پاکستان سے سٹارٹ نہیں کروں گا پاکستان پر انڈ کروں گا کیونکہ اصل میں جو فورسز پاکستان پر لگی ہوئی ہیں وہ پاکستان کی نہیں ہیں مجھے وہ سارا کا سارا نقشہ نکالنے دے کہ بگر پرابلمز کیا ہیں ان کے سلوشنز کیسے لے کے آتے ہوتے ہیں وہاں سے میں سٹارٹ ہوں گا اپنا پروگرام آپ خود سوچیں پاکستان پاکستان کا تو کوئی ایک پولیٹیشن کالیفائی نہیں کرے گا میرے پروگرام میں آنے کے لیے اور اگر کرے گا تو وہ جس طریقے سے ٹرین ہو جائے گا اس پروگرام میں آنے کے لیے میرے سوالوں کی لسٹ سن کے اس سے اس کی بھی بہتری ہو جانی ہے ہم اتنے ری ایکٹیو ہیں اور ہم اتنی نیچلی اور نیچ قسم کی باتیں کرتے ہیں سو آپ اس بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول کریں میں کسی کو جندت دوزر میں ڈالنے والا بندہ نہیں ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب سٹینڈرڈ لوگ کیے جائیں گے جب تک آپ اپنے برے پروڈٹ کو بین نہیں کریں گے تب تک لوگ آپ کے اچھے پروڈٹ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم جب تک مانیں گے نہیں کہ ہمارے بلکل اس طرح باقی پاکستان کے پروڈٹ دو نمبر ہیں ہمارا ہی والا سیکٹر بھی دو نمبر ہیں مگر اس سیکٹر کا افیکٹ سب سے زیادہ ہے اس کی کیونے ریچ سب سے زیادہ ہے اور اس کی ورٹیکل ڈیپس بھی سب سے زیادہ ہے اور ہوریزونٹل سپیڈ بھی سب سے زیادہ ہے that's why میں نواز شریف زدائی وغیرہ سے بھی زیادہ responsible جنرلزم کو کہتا ہوں اب میں آپ نوٹس کیوں کہ میں نے کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں because میں نے سٹینڈرڈ دیکھا ہی نہیں میں جس چس چینل کے اوپر جو جو ٹاک شو ہے نا اس وقت میں سب کو اکٹھا ایک ہی دستی سے باندھ رہا ہوں کہ بھئی آپ میں سے کسی ایک بندے نے بھی وہ علیہ پرابلمز کا مطلب میں آپ کو سمپل سا ایک جملہ بولتا ہوں قوم کا آئی کیو دس یا بیس پوائنٹس بڑھا سکتے تھے ان کے پاس اتنی پاور تھی انہوں نے دس یا بیس پوائنٹس ڈراب کیا ایک اوپر سے جس سیکٹر میں یہ انٹر ہوئے وہ بد اخلاقی کا سیکٹر وہ اخلاق کا سیکٹر ہی نہیں ہے کسی کے بارے میں وہ علی خبریں لے کے آکے اپنی پروگرام کے اندر مسالہ ڈال کے ویرائلٹی لے کے آنا یہ ان کا لائف سٹائل ہے آپ قوم کا بچہ پتا کیا سمجھتا ہے کیونکہ نا اہل نتھو قسم کے ماں باپ بیٹھے چوبیس جوبیس گھنٹے ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں بچہ یہ سمجھتا ہے یہ اللہ رسول نے شاید کہا ہوا ہے حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے اگزیکٹ الٹا کہا ہوا ہے ہاں تمہیں خطاب راؤنڈز پہ تھے راؤنڈز لگاتے تھے تو انہوں نے دیکھا شراب چل رہی ہے گھر میں آواز سن رہے تھے عمر ساتھ فور تین نہیں چکے تھے دیوار پھلان کے چلانگ ادھر لگائی اور چھے ساتھ لڑکے تھے شراب کے نشے میں دھوت تھے اور انہوں نے کہا یہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم بچ چاو گے صبح پہنچو اس بندے نے ہرتمبر سے اپنا گیرمان چھڑوایا پڑھیں ذرا اور اس نے کیا کہا کہ عمر خطاب شراب پینا چھوٹا گناہ ہے کسی کی پرائیویسی بریج کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے آپ نے میری پرائیویسی بریج کر کے مجھے جب اللہ نے پردہ رکھا واہ تھا آپ نے کیسے بریج کر دیا اور تو عمر خطاب نے پھر معذرت کی اس سے لیٹرلی کہ گناہ میرے سے ہوا ہے یہ میں پھر اور سورہ حجرات پڑھیں یہ جو ہے نا جنللزم یہ سورہ حجرات پڑھیں جس کی وجہ سے آپ کو پرچھلے گا میں بچوں کو سورہ حجرات پر ڈالنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو ان ان سٹینڈرز کے پر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ everything is okay آپ مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میرے پر کیا گزرتی جب کوئی ویڈیو لیگ ہو کے یا آڈیو لیگ ہو کے وائرل ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور اپنی طرح سے وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے بڑا قوم کی خدمت کی میں نے عمران خان کی آڈیو لیگ کر دیا یا شہباز شہدیو کی آڈیو لیگ کر دیا مطلب ان کو اگر پتا چاہ جائے نا کہ اسلام میں اس کی کتنی قریصہ آئے تو مطلب کبھی یہ شہر چھوڑ کے بھاگ جائیں نام بدلنے چنیزار آج کی آپ کے گفتگو سے کم سے کم جو پولیٹیشنز ہیں ان کو یہ ضرور لگا ہوگا کہ کبھی ہمارے حق میں بھی سائل دیم صاحب نے بات کیا کیونکہ یہ آڈیو تو ظاہر پولیٹیشنز کے نکل رہی ہوتی ہیں ویسے بچوں کو بتا دوں اگر آپ کے سامنے کوئی لیک ویڈیو یا آڈیو اور آپ نے کلک کر کے دیکھ لی آپ زیادہ بڑے گناہگار ہیں آپ جیسوں کی وجہ سے اس جیسے گناہگار اپنا پیسے چمکا رہے ہیں اور سائل پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کا نام لے دیتا ہوں میں نام لے دیتا ہوں اور یہ مقبول جان صاحب بڑا اچھا کام کر لیں جنرلسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دین کے حوالے سے بھی بڑا کردار ہے لیکن میرے خیال میں یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو میرا جو پوڈکاست کا وقت ہے وہ زیادہ میں تو کیٹیگریز کر کے نا ایک ایک کیٹیگری کو in the assortment of criticality وہ میں آپ کو بتاؤں تھا آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنا کتنا فائدہ دے سکتے تھے لوگ مگر وہی بات ہے انہوں نے وہ پتہ نہیں کونسی کتابیں پڑھ لیں ہیں ان کو بس سیمپل سا قرآن نہیں پڑھ سکے سیمپل سا ہے وہاں سورے حجرات پڑھ لیں جنرلزم کی ڈگری سے زیادہ بڑی آپ کو طاقت مل جانی ہے اچھا سیلوے آج کا ایک بڑا issue ہے جو آپ میں ضرورت سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا point of view اس کے اوپر لے لوں پھر ہم آگے چلیں گے آج جو ہے وہ آپ کا پتہ ہے بلکہ پچھلے دو تین دن سے جو ہے product KFC جو ہے restaurant اس کو لے کے جو ہے پی ایس ایل کے اوپر ان کی شراکت جو ہے اور اس کی جو advertisement ہے اس کو لے کے youth خاص طور پر بڑے aggressive ہوئے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیو کیا تو آپ کی نظر میں یہ کیسا ایکٹ ہے کیونکہ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک اور بھی بہت زیادہ اس کے اندر conflict آ رہا ہے کہ جو یہ KFC ہے یہ American brand ہے یہ اسرائیل کا brand نہیں ہے ایک یہ بھی debate ہے اور چلیں اس سے ہٹ کے کہ یہ کس کا brand ہے یہ weak journalism ہے KFC جو ہے نا ایک sister subsidiary ہے mother company کوئی اور ہے یم کا سر شاید well the mother company is directly in bed with Israel اچھا لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ملک کی جو ہے وہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اس طرح سے جو KFC کو لوگ use کر رہے ہیں جو پاکستان کے بندہ یہ ایک debate ہے یہ میرا point of view نہیں ہے debate کے اندر لوگ یہ بھی discuss کر رہے ہیں کہ جس بندے نے KFC کی برانچ پاکستان میں لی ہوئی ہے تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کی ساری investment ڈوب رہی ہے سارا پاکستان دیوالیا نکل جائے ہم سب بھوک سے روڈ گو پر کھڑے میں ہونا ایک فلسطینی نہ مرے ہاں جی بالکل اتنی سی concept ہے ہمارا دنیا کے سارے گھرمس مار ہو جائے مگر ایک انسان کی بھی جاننا چاہے وہاں پہ کھل لیں ہم بچے مار رہے ہیں یہ وہ company's ہیں جو کہ ان مارنے والے فوجیوں کو کھانا دے 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 کہ فری کھانا دے 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 یہاں تو نہ ادھر بھی بزنس کرتے ہوں ادھر بھی بزنس کرتے ہیں ادھر بھی بزنس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں دیکھیں پاکستان فلسطین میں سب سے بڑا ڈیس دن ہوا تھا اس دن پاکستان افغانستان کا مائش تھا پی سی بی کو چاہیے تھا اپنی ٹیم واپس بلاتا ٹھیک ہے کھانا ہے کہ ہماریا ساتھ باقیا ہوں کچھ اور ہو رہا ہے ہم ایک ہم اور وہان pain آپ نے ٹھٹھے اورا ہے فوراہ دیپرہ پوری قوم لے رہے ہیں بากہ انہی وہاں اب обязательно پاکستان کا افسر کر رہے ہیں کہ وہاں سے مائش آ رہے ہیں یhes نے دیکھا کہ شیطان سے مائش آر گئے ہیں انتیا کی ہارے ہیں ہم ایک اس دن ہار گئے، یاج میں کہ صحب آر academia پاکستان کرککتر Milliگ دائیں پاک پاک پاکسان کرکت زی talent آپ کو اسی ویسان پر کسی اور سی草ہ تس cosmetic� بھی ع قد رہی ہے آپ کو مساعدہ ساتھ پیسے ایرے بئی ایرے بھی wokci نوکری چھوڑو گے تو ان کی نوکری چلی جائے گی لہنا تھا ایسے نوکری میں ہم 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 خود سوچیں اسرائیل کی امباسی لگے گی یہ لوگ باٹھ کے ان کی امباسی میں نا سٹین لو کی جاب بھی کر رہے ہوں گے باٹھ کے کہ ہمارے تو رسک لگا ہاں جی تو میں خلق میں سر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی سوشل مجھے کے پر بہت سار لوگ ڈیفینڈ بھی کرنا جی سر آپ کی ایک سٹیٹمنٹ اب آپ کی کچھ سٹیٹمنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں اس کو لے کے بہت سارے کانفلکٹ ہیں سوشل میڈیا پر آپ کی بہت سارے سٹیٹمنٹ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے آپ کی ایک ایک لفظ کو ایک ایک بات کو لوگ جو ہیں نا وہ بہت ساری اس کی آگے سے تشریح کی جاتی ہے تو آپ نے ایک دفعہ کہیں کہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے جان نہیں دے سکتا ٹھیک ہے پاکستان کے لیے میں جان نہیں دے سکتا تو اب اس میں اس اتنے سارے کلپ کو بھی کچھ 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 جگہوں پہ لوگوں نے کاٹ کر ڈالا ہے تو آپ پاکستان کے لیے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور پھر اس کا کیا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کے لیے جان دے سکتے ہیں یا پاکستان کے لیے جان صرف اللہ کے لیے سر جان صرف اللہ کے لیے زندگی جو ہے نا پاکستان کے لیے جان جو ہے نا اللہ کے لیے میں تو مکہ اور مدینہ کے لیے بھی جان نہیں دے سکتا سر میں صرف اللہ کے جانتا سکتا ہوں پراپرٹی ریل اسٹیٹ زمین کچھ نہیں ہوتا یاد رکھئے گا جان اللہ کی امانت ہے جان صرف اللہ کے لیے دینی ہے پاکستان is not some place I'm going to or any place تو سب دیکھیں جہاں پہ جو لوگ جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے فلسطین کا تو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں میں ایک ایسی situation کی بات کروں کہ پاکستان میں اسلامی قوانین رائج ہیں پاکستان میں یہ دونوں پری پھیلائی گئی ہے فلسطین اپنے ملک کو نہیں بچانا چاہ رہے ہیں فلسطین اپنی ازادی کو بچانا چاہ رہے ہیں تو سر وہ اگر میں ناکس علم کے تابق کہوں تو ازادی جو ہے وہ ازاد ہو کے اس ملک میں ہی رہنا چاہ رہے ہیں شاید نہیں سر بات اس کو بہت سمجھیں اگر کسی کی بھی جان خطرے میں آ رہی ہے نا کسی بھی جگہ پہ چھے میں کوئی basic concept بتا رہتا ہوں پاکستان میں یہ بات فلسطین کے تناظر میں بڑی غلط بتا جاتی ہے کہ ہم مسجد اکسہ کے لئے کر رہے ہیں ہم مسجد اکسہ نہیں میں مسجد اکسہ کے لئے نہیں وہاں پہ جو مسلمان بچہ ہے میرا ساری مسجد اکسہ قربان ایک مسلمان کی جان پہ concept کے لئے اسلام کا اسلام میں اور کسی چیز کی value نہیں ہے جتنی کے value ایک مسلمان کی ہے انسان کی جان کی ہے فلسطین کی لئے میرے لئے مسلمانوں کی جانوں کو بچانے کے لئے اور ان کو ازاد اپنے سسٹم کے اندر رہنے کی ازادی ہے اب ہونی چاہیے اب جب آتے ہیں فلسطین کی میں تو فلسطین کی آمیں تو تمام مسلمان ملکوں کو کہتا ہوں ایک سسٹم میں اللہ کے ایک اصول کے اندر آئیں یہ پاکستان فلسطین کیا ہوتا سائل بھئی آپ نے ویسے ریاست پر بڑی تنقید بھی کی ہے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے فلسطین کے لئے تو ویسے آپ کو کیا لگتا کہ کیا کر سکتے تھے ہم مزید جو ابھی تک ہم نے نکیہ پروٹیسٹ تو ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے کی ہیں مختلف شہروں کے اندر پروٹیسٹ کی ہیں جو ہماری دینی مذہبی جمعاتے ہیں انہوں نے بھی پروٹیسٹ کی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا کانٹریبیشن تھا جو ہو سکتا تھا جو کہ نہیں ہوا اور آپ کو بڑا غصہ ہے اس بات کے اوپر میں نے آپ کے اکثر ویڈیوز اور سٹیٹمنٹ دیکھی ہیں تو اگر دیکھا جائے تو اگر آپ آپ کے ذاتی حیثیت میں کچھ کر سکتے تھے جیتے میں ہوں یا آپ ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ جن لوگوں نے انسٹرمنٹ یوز کرنا ہے آرمی کی بات نہیں کروں میں جن لوگوں نے اس انسٹرمنٹ کو استعمال کرنا ہے وہ لوگوں کو میں پریشر میں ڈالتا ہوں وہ لوگ عمومی طور پر پریشر میں آگے ہیں بڑا کام کرتے ہیں حوام نے آگے کبھی بھی نہیں ہوا دیکھیں ہزار بل پاس ٹرنسجنٹر بل ابھی پاس ہوا ہے لوگ روڈوں پہ آکے کہے تھے یا آپ نے بل پاس کرایا تھا بل پاس کرایا تھا پولٹکس کی تھی نا ہم نے تو انہیں سبا بل پاس ہوا ہے روڈوں پہ آکے پاس ہوا ہے نہیں صحیح جگہ پہ گئی نا صحیح عبانوں میں بل پاس ہوتا ہے یہاں پہ کنوننشن سینٹر پہ نعرے مارنے سے نہیں بل پاس ہوتے ہوتے سو یہ میں ان سب کو پتا ہے میں علماء اکرام کو جانتا ہوں پاکستان کی بھی غیر مسلموں کو سب مجھے پتا ہے اس نس کا جس نس کی وجہ سے آپ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں جا سکتے وہ نس دو جگہ میں ٹرگر کرایا آپ نے وہاں پہ تو بل پاس کرا رہی ہے آپ نے یہ کسی میں نے کہا نا یہ پورٹکس بھی اس بار کی نظر ہو جائے گی اسلام کی وہ شکے میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا جو یہ مسیوس کر رہے ہیں ورنہ مسجدیں موبائل کروں نا میں ابھی اگر مسجدیں موبائل ہوتیں تو پارلیمنٹ ہاؤس نے چوبیس گھنٹے میں بل پاس کروا دینا تھا چوبیس گھنٹے میں پارلیمنٹ ہاؤس نے بل پاس کروا دینا تھا کہ یا تو آرمی جا رہی ہے اسرائیل کو لٹرلی کہ یا تو ہم آپ کو ڈیڈ لائن دینے نہیں تو ہم پھر آرمی ڈیپلائی کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا بل تو بات ہی نہیں ہوئی سر اس لئے تو مجھے نقاحت ہو گئی اب پاکستان میں جو شخص بھی یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا کام فلسطینی بچانا ہے ہر مسلمان کا کام فلسطینی بچانا ہے کہانی ختم that's the first thing to do right now آپ کو پتا ہے غیر مسلم ساؤتھ افریقہ سے ساؤتھ امریکہ سے اور ساؤتھ افریقہ سے politics کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی بچ جائیں اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں اگر عالم اسلام کی بات کیجئے تو سر آپ کو پھر لگتا ہے کہ پوری دنیا نے زیادہ کیا پاکستان نے تو چلو شاید اگر نہیں کانٹریبیوٹ کیا تو آپ باقی لوگوں کو میں کسی اور کی پارلیمنٹ میں تو نہیں بل پاس کروا سکتا میرا کام تو پاکستان میں تو پاکستان کا شہری ہوں تو اوورال تو سر سب کی یہی سٹریٹیجی رہی ہے میں پوری دنیا کے ساتھ ہر ملک میں جا رہا ہوں ان کو جگانے کے لیے اور جاگ بھی نہیں ہے لوگ وہ اپنے اپنے پارلیمنٹ ہاؤس پہ پریشر ڈالنی کوش کر رہے ہیں مگر میں اس پروٹیسٹنگ کے خلاف ہوں اسلام پروٹیسٹنگ کے دین نہیں ہے اسلام میں پلاکارڈ لے کے روڈ پہ آکے چیخوں پکا کرنا یہ مسلمان کی گہرتی خلاف ہے سر مجھے تو آپ کی جو جو سپیچیز ہیں اور وہ جو ویڈیوز ہیں اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ تو یہ ڈیموکریسی کے اگنسٹ ہیں اس کی کیا وجہ ہے ان حلاف کیوں کیا لگتا آپ کو پھر کیا نظام ہونا چاہیے پاکستان کے اندر اگر ڈیموکریسی نہ ہو پھر کیا آئے اللہ کا نظام عدالتیں اللہ کے نظام کے اوپر قرآن اور سنت کے اوپر کام کر رہی ہوں مارکٹ قرآن اور سنت کے اصولوں کے اوپر چل رہی ہو ڈومیسٹک فیملی لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے اوپر فیملی لاؤ بھی اور ہماری جو سیول سرویس ہے بیروکریسی ہے یہ اللہ اور اس کے رسولوں میں چل رہی ہو یہ سہولتکار تو یہ لوگ ہیں نا اصل میں جو ہماری بیروکریسی اور سیول سرونٹس ہیں پولیس ہماری اسلام کے اصولوں کے اوپر چل رہی ہو اسلام کے اصولوں پر چلے گی تو عوام خود پینلائز کرے گی ان سب کو تو ہمارا جو کانسٹویشن ہے پھر آپ اسے اگری نہیں کرتے وہ تو اسلامی اصولوں کے اوپر ہے پہلی بات تو پھر پاڈکیس اس کی نظر ہو جائے گی کھولیں نظرہ کرا دادے مقاسد اور پھر کانسٹویشن کھولیں کانسٹویشن میں چور دروازے کی نوبت کہاں سے آتی ہے ہر بندہ آکے ایک میخ کیوں اپنی خود گار دیتا ہے بیچ میں سے آپ بتائیں فیڈرل منسٹر ناقابل دستنگیز یہ پولیس کون سی قرآن و سنت میں ہے یہ کون سا قرآن و سنت ہے سوچیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ غلط چیز ہماری کونسٹویشن ڈالی یہ اجازتیں کہاں سے آتی ہیں جو کونسٹویشن میں جی والی امینمنٹس آ سکیں یہ ہے مسئلہ ٹھیک ہے سو جس لیول کا جو فیشنیبل اسلام کے نام کا کوئی ایک عجیب سا ہائیبریڈ ورجن بنا کے پچھلی دو نسلوں نے پلایا تھا نا وہ گھٹی میں انہوں نے بڑے بزرگوں آکے یہ کونسٹویشن اسلامی کر دیا یہ اسلامی نہیں ہے اسلامی نہیں ہے اسلام میں نا قانون دان کو سب سے پہلے کٹیرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ قانون بنانے والے کو ہلکی سے بھی غلطی ہوگی الٹا لٹکا دیا جائے گا سہل بھئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اسلامی جماعتیں ہیں پلٹیکل ٹی ایل پی کہہ لیں اسلامی دوسری جماعتیں بھی ہیں ان کو کیوں اقدار نہیں ملتا پاکستان کے اندر کیا یو ترسٹ نہیں کرتی ان کے پر ووٹ بھی بڑا مولوی کی پرفارمنس زیرو ہے مولوی کی پرفارمنس زیرو ہے مولوی اپنی کسی بھی کیٹیگری میں پرفارمنس نہیں دکھا سکا تو جماعت اسلامی بھی جماعت اسلامی بھی بڑا کردار ہے ذر ویزے ان کا بڑی کوششن کی مہدودی صاحب کی ٹریکشن ابھی تک چل رہی تھی کچھ ایک دو ہیرے نکل آتے ہیں منور حسن ٹائپ کے ان کی پرفارمنس دوری سی بہتر جنرل پرفارمنس مولوی کی سٹریٹ کے اوپر زیرو ہے سکول میں زیرو ہے عدالت میں زیرو ہے مارکٹ میں زیرو ہے اور معاشی حالات معاشرتی حالات کے اندر مولوی جب سے ویک ہماری انٹریٹی ہے جب مولوی کو ہم سٹرونگ نہیں کریں گے کامپیٹنٹ مطلب کامپیٹنٹ نہیں کریں گے تب تک جماعت اسلامی بھی فیل ہوگی یہ جی یو آئیس کو تو میں جماعتیں نہیں مانتا ہوں اس لیے دونوں بھی جو کر کے خود یہ جو بائی صاحب خود ننگی ہو کے سامنے آئے ہیں نا دیکھیں نا یہ جب یہ ہے مولوی کی پرفارمس کیوں کوئی ٹرسٹ کرے سوچیں درہ اب جا کے سچ بول رہا ہے ہمیں تو آرمی نے کہا تھا کہ ہم تو پی ڈی ایم کا وہ ڈراما کریں خود آ کر اب وہ بات بتا کیا ہے یہ کوئی کوئی اور بندہ ہوتا مجھے سختی مجھے نہ اتنا غصہ آتا باقی سارے تو کہتے بھی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں شراب کے نشے میں ہوتے ہیں کبھی 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 عورتوں کے نشے میں ہوتے ہیں پیسوں کے نشے میں ہوتے ہیں خود مانتے ہیں یہ بائی صاحب تو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں مولانا کہتے ہیں اپنے آپ کو اس وقت سے لوگ اسلام سے بھاگ جاتے ہیں اس کی وقت سے کہ اس ٹرم تو چھپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے بڑا تو عالم ہے تو پوری گیمیں کھلتا ہے اپنے آپ کو عالم بھی کہتا ہے اور پھر کہتا ہے اوہ جی میں تو اس وقت تو ہمارے ساتھ گیم ہوئی تھی تو میں سچ بولنے کے لئے آ گیا ہوں تو آگ میرے سامنے کس دن اللہ کرے ہی میرے سامنے کس دن یہ صحیح مسلمانوں کے ٹکر نہیں ہوئی جب آپ خود کہتے ہیں کہ یہ مولوی اپنا رول سائی پلے نہیں کر رہے تو اقتدار کے وعنوں میں جب ایسی کوئی جماعت نہیں جائے گی تو جب پاور بھی نہیں ہوگی تو پھر یہ نظام کیسے رائج ہوگا جو نظام آپ لے کے آنا چاہتے ہیں نظام ایسی رائج ہوگا مولوی کی سب سے پہلے پرفارمنس جو ہے نا دو تین انڈکیٹرز بلکلی ایک تو الٹی سائیکل چلاتا نا ہمیں دنیا کا سب سے بڑا سیکلر آدمی مہرا مدرسہ مولوی ہے سائیکل سیدھی چلائے گا اور اس کے اندر کامپیٹنٹ بھی آگا اس کو میتھمیٹک سائنس بھی اسی طریقے سے آتی ہوگی پولیٹ پولیٹکس بھی ایسے آتی ہوگی اور اور ایکنومک پولیسی شیٹنگ کرنے کی آئی کیو بھی اور سائنس بھی ہوگی جب تک یہ تین چار انڈکیٹرز ہی نہیں ہوگئے یہ مولوی صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ان کے الفاظ جو میں بولوں مولانا فضل میں مانسے ایک زیادہ پوچھا تھا ایک بندے نے کہ بھئی انفلیشن کا کیا کریں گے آپ مہنگائی بڑھ گی انفلیشن بڑھ گیا ہم نوٹ چھاپیں گے اگر ہماری حکومت آگی دو that's his first answer اس جسم کے نکھٹووں کو آپ روڈ نہ کروس کر رہے دیں کبھی ان کے ذمہ گندر ان کو ملک ترانے دیں گے آپ خود سوچیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں سب کچھ ٹھیک تھا فضل نمان صاحب سب کچھ ٹھیک ہے آپ بس یہ شیف کر کے آئے کرنے سی باتیں آپ اسلام کا نام تباہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے اپنے آپ کو ملانا کہنا بند کریں this is a problem پولی قوم کو کبھی نقصان نہیں ہوتا جماز شریف زرداری چورین کرتے ہیں مجھے کوئی تنشن نہیں ہو رہی ہوتی جب مولوی صاحب عمر میں بیٹھ کے دون عمری کرتے ہیں تو پیچھے پتہ کیا ہوتا ہے آگر اسلام کا نظام delay ہو جاتا ہے میرا کیونکہ لوگ کہتے ہیں آہے تو تو اس سے بڑا نکٹو ہے تیز سے بہت 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 تو شباز شریف کام کی باتیں کر جاتا ہے اس جیسے ایک مخلوق بھی یہ بہتر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو ون لائنر one liner solution کیا ہے آپ کی نظر میں آپ نے جو سوال کیے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی ہوئے یا جو بھی جماعتیں ہوئے تی ایل پی جو ہے یہ نہیں کبھی بھی نہیں vote ملے گا مولوی کا brand جو ہے وہ زمین پر پڑا ہوئے اس وقت جی جی میں solution کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے پھر حل کیا ہے پھر کیا ہوگا یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکے گا جو پھر نظام جس نظام کی یا جو مولوی کا brand انہوں نے plummet کیا اللہ عزت دینے والا ہے مولوی اصل میں تو brand مولوی زمین ہے نا ہم اپنے بچوں کو مولوی بنائیں گے تب اس چیزے overtake کرنا نا ہم نے بس کو آگ لگ گئے نا ان کے تو ہم اپنی گاڑی کو overtake کریں ہم بھی نہیں کے پیشے بیٹھے ہوئے نا میں اپنے بیٹے کو مولوی بناؤں گا اللہ اور اس کے رسول کے رسولوں میں بالک کروں گا پرفارمنس دوں گا اس کو political power دوں گا اس کو IQ recommend دوں گا دنیا آپ اپنے بیٹے کو بادہ کریں دے میں power دینے کے لیے کہہ رہا ہوں competence دینے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو business leadership دینے کے لیے کہہ رہا ہوں ایک بتائیں قوت میں مولوی مارا سب سے اللہ چار اور سب سے گروہ انہوں سوشیو اکنومک status ہمارا ہے دینداروں کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتاقت میں حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے پاکستان کے پولیٹیشن اور پاکستان کے دینی گرانوں کے شر سے بچائیں تو یہ ہے اللہ پاکستان کا چلیں پولیٹیشن تو مسلمان ہیں قوی کافر کون ہیں جو امریکن اور انگلینڈ اور یورپین سینٹ کے اندر بیٹھے بئے ہیں قوی کافر وہ ہیں اور ہمارے جو مدرسے کے اور داری والے اور حجابی بیچاری عورتیں کیوں لاچار ایک ٹکے کی نالج نہیں ان کے پاس دنیا کے نظام کرتے چلتے ہیں وہ چلا رہے ہیں بیٹھ کے آرام چل رہے ہیں لیکن ساہل بھی آپ آج کا نیا چیلنج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر چلیں آپ مجھے نام لینا ضروری ہو گیا ہے کہ مختلف نئی فکریں سامنے آئے ہیں نئی ایڈیولوجی ہیں ایک آپ کی ایڈیولوجی ہے جس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں میری تو نہیں ایڈیولوجی سر میں صحابہ کی ایڈیولوجی میری کوئی نئی ایڈیولوجی نہیں میں نے کونسا کہا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں آپ کو بتانا ہوں اللہ کی آئیتا ہے سر دیکھیں اگر آپ آپ دیکھیں اب انجنیر صاحب سے بات کرنا میری کوئی ایڈیولوجی رہی ہے اگر آپ کسی کیسر صاحب سے بات کریں اب اس کے اندر بھی نا یوت بٹ گئی ہے آپ نے جیسے یہ کر رہے ہیں کہ یوت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ نئے آنے والی نسل جو ہے اچھی بات اگر سب کئی کہہ رہے ہیں تو ان سے کہیں ہم سب بچوں سے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو دیکھو کیا پتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں تو قرآن کی آئیتیں اگر پوری اترتی ہیں نبیر صاحب کی سیرہ میں یہ بات ثبوت کے ساتھ ملتی ہے تو ٹھیک ہے پھر چلیں بھائی دعوی آپ نے جو بھی نام لی مجھے تو کوئیٹ فرنکل ان کی کوئی ایڈیولوجی پتا بھی نہیں ہے آپ تو بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں انجینئر صاحب کے اوپر آپ نے بڑی ویڈیوز میں جو ہے وہ کمنٹ کی ہیں بلکہ اتنا آپ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے اور آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جیمز ہیں تو پھر اگر آپ کو ان کی ایڈیولوجی نہیں پتا تو پھر ان کو جیمز کیسے قرار دے دیا سٹوڈنٹس جو ہیں نا جس سکل کے اندر مرزا صاحب ڈال رہے ہیں نا سٹوڈنٹس کو وہ سکل ضروری ہے وہ کرٹیکل سنکنگ سکل ہے مجھے رہے ہیں آپ ان کے سٹوڈنٹس سے پوچھ لیں ایڈیولوجی کیسے چک کرتے ہیں کہ اگر سارا کچھ مرزا صاحب کے بس میں آ جائے دنیا میں کیا ٹاپ سری فور اوبجیکٹیوز پورے کریں گے تو ایڈیولوجی پر چل جائے گی سمجھ رہے ہیں یہ کسی نے پوچھے نہیں ان سے ہوئی تو میں کہہ رہا ہوں سوال صحیح والا پوچھیں تو صحیح وہ کہتے ہیں میری کوئی ایڈیولوجی نہیں ہے میں جب ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا ان کی ایڈیولوجی تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتا لیکن سب دیکھیں اتنی زیادہ جو آپ ان کے ایڈیولوجی چک کرنے کا انسٹومنٹ ہی ہے سائل میاں اگر دنیا کا نظام تمہیں دے دیں کیا شکل نکل آئے گی دس سال میں اگر سب کچھ میرے بس میں ہو تو کیا شکل نکل آئے گی امریکہ بھی میرے بس میں ہو چائنہ بھی روس بھی انگلینڈ بھی یورپ کے بڑے بڑے ایوان میرے بس میں آ جائے تو کیا شکل نظر آئے گی یہ ہے میری ایڈیولوجی کا لٹمس ٹیسٹ دکھاؤں نظرہ ٹیبل پہ دنیا کا نقشہ کیا ہوگا اور ابھی کہا نہیں اگلے سو سال کا ایڈیولوجی تو ایسے چک ہوتی تو ویسے جو جو ان کی دعوت ہے اور جو ان کا کام ہے اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ رسول کا جو بھی نام لے گا میں اس کو اپریشیٹ کروں گا ایک بات میں پھر بتا دوں میں اس نظام نظام کا فوجی ہوں اور ہر فوج کے ڈپارپنٹس ہوتے ہیں اگر وہ نظام کی درویج کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ کھڑوں میں تو ان کے پیروں کی خاک ہوں جو بھی نظام کے ساتھ کھڑا ہے اچھا ان کا ایک نیا نظریہ بھی ہے وہ اسلامک سیکلرزم ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ جی ہاں میں اچھا میں آپ ان کے سٹوڈنٹ سنیں گے ان تک بھی پچھاتے جائے گا دیکھیں وہی بات ہے دینی بندہ نام بیسکلی وہاں ویک ہو جاتا ہے he's a great man I love everyone جو کہ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں ان تک یہ پیغام پچھائیں اسلامی سیکلرزم کا نام لفظ لینا پند کریں وہ جو کہنا چاہ رہی ہیں کیونکہ انگریزی ان کی سٹنٹھ نہیں ہے کوئی بات نہیں انگریزی کوئی سوابہ کام نہیں نظر پڑھے لیکن انسان ہے کافی انجینئر ہے میں بتا دے تو نہ بھی بتا دے تو کوئی بات نہیں کئی باڑھویں میری طرف سے جو اس بندے کی سٹنٹھ ہے اس کے پر سارے انگریز قربان میری طرف سے میں لیکن لفظ درست کر دوں بس میں اس لئے کہہ رہا ہوں اسلامی سیکلرزم نہیں بولنا چاہ رہے وہ اصل میں جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اسلامی لیبریٹریانیزم یہ لفظ ہے اصل میں بڑی تن لائن ہے سر پھر نہیں نہیں سر زمین آسمان کا فرق ہے میں بتاتا ہوں سیکلرزم کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے اس کی بیسیس کیا ہے یہ لفظ ٹیکنیکل ورڈ ہے دیکھیں میں جیسے فیزکس کا کوئی لفظ ایسے نہیں بول سکتا کہ میرے اور آپ کے بیچ میں ٹارک بڑھ گیا ایسے نہیں ہو سکتا ٹارک کا مطلب ہے میں اس کو اس لئے ڈسکس کر رہا ہوں کہ انجینئر صاحب کو بڑا کرٹک ہے اس کے اوپر لوگ کیونکہ جو لوگ ان کو بول رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہے سیکلرزم کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سیکلرزم کا مطلب کیا ہے اس سیکلرزم کا مطلب ہے کہ دیندار بندہ جو ان کا مطلب ہے مذہبی بندہ وہ سٹیٹ کے افیرز میں مداخلت نہیں کرے گا دین کے نام پہ اور سٹیٹ جو ہے وہ مسجد کے مذہبی امور میں مداخلت نہیں کرے گا یہ سیکلرزم ہوتا ہے اب اسلامی سیکلرزم آپ سوچیں یہ لفظ کٹھا یہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا اس لئے نہیں کیوں جو یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ہر بندے کو اپنی رائٹس ٹو لیو رائٹ ٹو لیو رائٹ ٹو ایکسپریس رائٹ ٹو پریکٹیس اون ریلیجن یہ سیکلرزم نہیں ہے سر یہ لیبریٹریانیزم ہے یہ پرسنل لیبریٹی کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں ہر مسلمان اسلام کا طریقہ کار بھی ہے سو مولوی صاحب کو کبھی بھی مولوی صاحب کو یہ اولی ٹیکنیکالٹی نہیں بتائی جاتی اور نہ ہی ان کا شبہ ہوتا ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں یہ لفظ درست کر لیں باقی ٹھیک ہے اسلامی سیکلرزم نہ بولیں بہت آپ آپ ہر آن سیم پیج نو نو سر نو نو سر نوٹ اترال میں بتا رہا ہوں سیکلرزم میں بتاتا ہوں میں کہاں پہ پیج فرق ہوں ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کوئی مولوی جو سیکلرزم نہ ہو بائی اسلامک تیولوجی یہ جو دین پڑھتے ہیں نا وہ دین سیکلرزم کیا ہے انہوں نے وہ بارہ سو سال سے سیکلرزم کیا ہے میں نے گنے چنے علماء دیکھیں اس وقت اور وہ گنے چنے کیوں ہونے تھے انیس سو چوبیس سے پہلے کہ جتنے بھی علماء ہیں ان کا تو کام ہی نہیں تھا خلافت کی بات سسٹم کی بات کرنا وہ ٹھائی سسٹم میں وہ کیوں کہتے سسٹم لے کیا ہو یہ سو سال ہوئے ہیں اس لئے میں تین جا چار نام ملتے ہیں مدودی ہے سید کتبی آئی تریفی کے یا عودہ کے یہ تین چار نام کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں سو سال میں کتنے وہ نام لائیں دو نسلیں گزریں ہیں مشکل سے اور ان کے اندر بھی آدھے سے زیادہ تو غلام اور ٹٹو گزریں دیکھیں جو اپنے اپنے سعود فیملی کے ہیں تو اس کے ہیں تو اس کے ہیں اور ہمارے ابھی عجوب خان کو امیر المومنین کرنے والا محمود باسی مفتی تھا نا دیکھیں یہ تین چار نام انہوں نے ریلائز کیا کہ ہمارے خلافہ ٹوٹ گئی ہے ہمیں باقی یقجہ ایک سنگل 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 کرنا ضرور رہی ہے ان کے ساتھ کیا رہا ہے ہارم ملک کے اپنے اپنے چھوٹے حلاموں نے کہا نہیں سر ہمارے جو اولو الامر ہیں ان کے خلاف جانا خروج ہے یہ ہے وہ شکر جی اسلام کی اس کے اوپر یہ سارے کے سارے فلسطین کی بات نہیں کر سکتے مسجد کیوں نہیں موبیلائز ہو سکتی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیف افرامی سٹاف ہے یا پھر یہ نواز شریف ہے یا پھر ایمان خان ہے یہ اولو الامر ہے ان کے خلاف جانا خروج ہے ناوز بلہ ان کے خلاف کون کے لئے کہہ رہا ہے میں تو کہہ رہا ہے ان پر پریشر ڈالو خلاف سے تب کہوں میں کہوں ہم خود چلتے ہیں ان پر پریشر ڈال کے بھئی آرمی موبولائز کر ہم تو دیماؤکرسی میں رہتے ہیں ہمارے پہ تو اولو الامر والا نکتہ لگتا بھی نہیں ہے خروج والا نکتہ تب لگتا جب آمری ہے تو دیماؤکرسی میں کرٹرسائز کرنا پارٹ آف دیماؤکرسی ہے یہ ہم نے سائن آف کیا ہے ہمارے پولیٹکس پولیٹیشن بھی سائن آف کرتے ہیں یہ آمریت کے اندر ہوتا ہے اور آمریت کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اسلام کے حصولوں پر چل رہی ہے تو آمریت کے اندر آمر کے خلاف آپ نہیں جا سکتے کہ وہ خروج ہیں آہ تو ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ وہ خروج ہے ہم کون سے آمریت میں رہ رہے ہیں میں کوئی محمد بن سلمان کے بیعت کی میں نے بیعت کی یا ایم بی زیڈ کی میں تو پاکستانی ہوں میں تو کھلے آمیں کرٹرسائز کروں گا so it's very simple اب آئے بات کہتے ہیں نبی اللہ علیہ السلام نے شاہ فرمایا ہے کہ اگر تم پہ نکٹا ابشی بھی حکمان بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو ناؤزباللہ یہ آدھی حدیث سنائی بھی انہیں پوری حدیث یہ اور اس کے اوپر کچھ نا اہل قسم کے نکٹو مجھے وہ حدیث بھیج بھی رہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی حدیث اتنی ہے حالانکہ یہ حدیث دو جگہ پہ دو ترک سے اور جب دو ترک سے ایک ہی حدیث اپنی سنت میں قوی ہو تو آپ اس حدیث کا پورا پہ رایا اس کو لیتے ہوتے ہیں پوری حدیث یہ ہے کہ اگر تم پہ نکٹا حبشی بھی حکمان بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چل رہا ہو تب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے اب یہ دو ترکوں میں سے یہ والی ترک میں نے جان کی اٹھائی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے گی حدیث نبی اسلام کا اور کومنٹس کی بات ہے اسلام کا حصول بھی یہ ورنہ کوئی بھی پتا تمہیں غیر اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہو اور نے کھٹا اب شی ہو تو تم کی اطاعت کرو گے کومنٹس ایسلام کا یہ کرینا ہی نہیں یہ نہج ہے نہ مزاج ہے کہ غیر اللہ کی بھی اطاعت کروائے گا تو ہم کرلیں گے ایسا نہیں ہوگا اگر وہ اللہ اور اس کی رسول کی اوپر لے کے چل رہا ہو اب جب یہ حدیث آتی ہے تو ہر بندہ ڈسکوالیفائی یا کوالیفائی کرنے کے پرامیٹر پر آج داتا ہے مگر اگر وہ آپ آدھی حدیث پڑھیں گے جو کہ یہ سنا رہے ہیں پاکستان میں اور کہتے ہیں کہ ہم پہ تو جو بھی اکمران آئے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے یہ اسلام نے سکھا ہے کہ تم پہ جو بھی قابل دو جو اس کی اطاعت کر چاہے وہ جو مرضی کرے تمہارے ساتھ اسلام بہت بیسس آف غیرت کو ٹرگر کرتا ہے بیسس آف غیرت کو آپ خود سوچیں کوئی بھی کچھ بھی کر دیں میرے ساتھ اور میں اطاعت کروں گا صرف اس لئے کہ کیونکہ تو اس وقت قرآن ایسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے عمرو خطاب نے کہا جس بندے کے ذہن میں ابھی بھی کیڑا آ رہا ہے اس کو بتا دو عمرو خطاب نے آخری خطبہ یہ کہ اگر تمہارا امیر جو کہ میں ہوں اس وقت عمرو خطاب تھے کہ اگر میں دنیا کی طرف راقب ہوتا نظر آیا تو تم میری اطاعت کرو گے یا کوئی اور راستہ کرو گے تو صحابہ اکرام نے کہا پھر آپ کی گردن ہوگی اور ہماری تلواریں ہوں گی عمرو خطاب نے کہا میں صحیح ہاتھوں میں اسلام دے کے جا رہا ہوں دیکھیں سلمان فارسی نے کیا کہا تو عمرو خطاب کو عمرو خطاب نے کہا سنو اور اطاعت کرو سلمان فارسی نے کہا پہلے اعتصاب ہوگا عمرو خطاب نے اعتصاب دیا اپنا پھر پھر سلمان فارسی نے کہا آپ سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے یہ غلامی نہیں ہے اسلام میں اسلام میں صرف اللہ کی غلامی ہے یہ کہانییں کسی اور کو سنانا اب غلط مسلمان سے پالا پڑ گیا ہے تو صاحب اب ہم کیونکہ اس سے نکلتے ہیں جی تو پوائنٹ یہ ہے کہ صاحب یہ جو سیکلر ہے نا یہ خود اپنے آپ کو انہوں نے سیکلر کیا مدرسہ سیکلر ہے ہمارا آپ کسی بھی عالم کو یہاں پہ بٹھائیے گا پوچھئے گا حکومت کے خلاف آپ کیوں نہیں کچھ کاروائی کرتے وہ کہیں گے بغاوت نا اس بلا بغاوت ہم کو خروج ہم کو جھنم کے کتے یہاں سے ایک دم یہاں سے انٹر ہو جائیں گے نواز شریف کو کرترسائیز کرنے والے خارجی ہو گئے جھنم کے کتے پارلیمنٹ آوز میں بھرے میں ہم نے جھنم کے کتے ان کے خلاف نہ جانے کے اوپر ہم جھنم کے کتے ہو جاتے like literally this is the kind of islam that they are teaching us میرے خیال سے یہ again ہمارا ہر ٹاپک ایسا ہے کہ اگر ہم اس کی طرف چل بڑے گے تو میں آپ کو خالی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامیک سیکلوریزم جس اسلام کو یہ مانتے ہیں پہلی سیکلوریزم ہیں تو سیکلور سیکلوریزم بول رہے ہیں اسلامیک سیکلوریزم بول کے اب اصلی سلام پہ آئیں اصلی سلام میں طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنی ضروری ہے اگر ایک ناہل کی پاس پہنچ گئے تو کوئی بات نہیں پولیٹیکلی اپنے ہاتھ میں لے لیں پولیٹیکلی اپنے ہاتھ میں لے لیں قابل تو کرائیں نا بچوں کو سائل بھائی ہم اس کو یہاں پہ کلوز کر رہے ہیں کہ آپ نے انجینئر صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ آپ انگریزی ٹھیک کر لیں اپنی اسلامیک لیبریٹریزم بولیں مگر میں پھر بتا دوں وہ بھی اس وقت کرنٹ داڑی اور ٹربن والا بندہ جو قرآن و ردیس سنا رہا ہے اس کا جو نہج ہے وہ سیکلر ہے ایسے نہیں مودودی پہ پیار آتا مجھے اس نے یہ آئی کیو دیا تھا بہت اوئے مودودی سے نہیں میں نے سیکھا ہوا ہے میں پاکستان میں نہیں سیکھا ہوا اسلام انہوں نے مجھے خود کر رہا تو اپنے ملک کا بندہ آئیے یہ کانسپٹ جو ہے نا ڈیولپ کر رہا ہے قوم کے اندر ڈیولپ کر رہا ہے ان کی باس یہ غلطی تھی انہوں نے ڈیموکرسی کو پکڑ لیا مدرسہ کے اوپر آپ کہہ دے ہیں کہ بیسٹ آن سیکلر فیلوسفی ہے اس کو بھی پھر واضح کر دیں ہاں یہی تو بتا رہا ہوں مدرسہ اسی فیلوسفی کے اوپر بیسٹ ہو گیا کہ حکومت جو مرضی کر لیں ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے ورنہ بغاوت میں آجائے گا بغاوت خروج ہوتا ہے ناوز باللہ ڈیموکرسی میں کانسی کانی لے کے آگئے مطلب پی ٹی آئے والے احتجاج کریں نواز شریف کے خلاف تو یہ جہنم کے کتے ہو جاتے ہیں it is not only well within the rights leader of the opposition کا کام ہوتا ہے in the constitution یہ proper designated position ہے leader of the opposition اس کا کام ہوتا ہے اور اس کے ماننے والے یا ہر citizen کا کام ہوتا ہے we are as citizen bound to criticize the government we are in democracy اسلام میں بھی بائدہ وی آجائے صاحبی اب آپ کے personality کے اوپر کچھ اترازات ہیں کیونکہ میرے پاس جو آج کے سوالات ان میں زیادہ آپ کو لے کے جو تنقید ہوتی ہے اس کو میں ڈریس کروانا چاہ رہا ہوں اور یہ میرے ذاتی سوالات نہیں ہیں آپ کے اوپر یہ ہے کہ ایک تو آپ کے ڈریس کوٹ کے اوپر اور پھر یہ جو آپ نے بالوں کا آپ کا style ہے یہ بڑا western سا ہے اور پھر دین کی بات کرتے ہیں اور یہ کپڑش اپڑے آپ نے جو پینے ہوئے چیکٹ چیکٹ کہ جس بندے کو جس طریقے سے بھی آپ کو نبیر اسلام کے بالوں کی لینٹھ اور ان کا جو بالوں کا طریقہ ایک آر تھا جو بال کس طریقے سے وہ رکھتے تھے اپنے وہ نہ صرف مجھ سے سیکھیں لیٹرچر سے سکھوں گا میں آپ کو یہ پاکستانیت سے باہر نکلیں اور یہ شلوار کمیز کو نبیر اسلام کو شلوار کمیز پینانا بند کریں یہ پاکستان کے عالموں نے خود پین کے اپنے آپ اب نبیر کو بھی پینانے شروع کر دی ڈریس کورڈ ہے اسلام میں ڈریس نہیں ہے اگر آدمی کا ستر کور ہے تو اس کو ہر قسم کا کپڑا پیننے کی ڈالتا تھا ایک دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں گا لکھاوا اصلی عربی لٹرچر دکھاؤں گا آپ کو جس طریقے سے پاکستان میں جو نبیر اسلام کا حلیہ مبارک بتائے گے نا وہ میں درست کر دوں گا کس دن آنکھوں میں بتا دوں گا اصلی سکولرز نبیر اسلام کا حلیہ کس طریقے سے مجھے ٹرین کر گئے تھے دیکھیں رہی بات یہ تو کی بالوں کی لیند کی جس طریقے سے پاکستان میں نبیر اسلام کا حلیہ کس طریقے جس نے بھی پراپاگیٹ کی وہ میں نے پڑھ لیا ہوئے تھا یا تو ان کو عربی کی سینس نہیں تھی یا پھر ان کو وہ اپنے کسی لوکل کلچر کے اندر آئے کہ اپنے عالم کو سمجھتے تھے کہ اس کو دادا سمجھ آگے اور اس کی کاپی کر رہے ہمی تک سو آئے آئی ویل تیلیو کہ پراپاگیٹ سلسلیم کے ہیر کیسے تھے بال کیسے تھے اور کس لیند کیسے تھے اور کس طریقے کیسے تھے دوسرا ڈریس کورڈ کے اوپر تو بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اس آرکی ٹائپ کو پر میرا حلیہ اسلامی ہوتا ہے ان جگہوں کے اوپر نا مولوی جو ہے نا پرفارم صحیح بہت کر رہا ہے وہاں پہ مجھے پہننے میں کوئی آر نہیں یہاں پہ میں نے ٹربن پہنی ہوتی اور جبہ پہنا ہوتا تو آپ لوگ انہیں ایک منٹ کی میری میری بات نہیں سننی تھی اور کیا کرنا تھا اس کو وہی رفت سمجھنا تھا کہ حسر آپ نماز کیوں کی پڑھاتے اور چلے نا اللہ حافظ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم مولویوں کے ساتھ کرتے ہیں یہاں پہ سو میں نے جان کے یہاں پہ پاکستان میں آکے وہ اپنا ایٹائر بدلہ ہے نہیں تو جن ملکوں میں جو کام میں کرتا ہوں وہاں پہ میں پہنے شیئر نہیں پہننے ہوتی جو میں نے ٹربن پہنی ہوتی ہے اور جو میں نے اچھا ویسے آپ کی کوئی ویڈیوز یا تصاویر ہے سوشل میڈیا پہ اس اٹائر کے اندر ہوں گے نہیں چاہیے ہوں گے بھی تو کوئی نظر نہیں آئی سپرائز ہوں گا میں اگر ہوئی تو کیونکہ مجھے نظر آئی وہاں میں کیمرے نہیں ہوتی اچھا اس نہ لائک کے میں اور وہ بھی نعوذ بللہ ایسا کام بھی نہیں ہے جس میں میں کوئی کیا ہوں ویڈیو بنا گے یہاں پر ریکارڈنگ کر شادیوں کے اوپر بھی آپ نوجوانوں کو کہتے ہیں لیٹ شادیاں کریں پاکستانیوں کو اس حالات میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی مسلمانوں کو یوں کر لیتے ہیں سر دین اس چیز کا معتاج ہے کہ پاکستان میں معاشی صورتحال کسی انسان کی کیا ہوگی معاشی نہیں سر معاشی نہیں میں شعور پستگی بات کرتا ہوں پیسے ہوں گا پیسے اللہ نے دینے ہوتے ہیں میں پیسے ہوں گی بات ہی نہیں کرتا ہوتا تو پھر آپ مطلب کیا کہتے ہیں کہ شہوری انٹلیکٹ اتنا انٹلیکٹ لو ہے لڑکے اور لڑکی کی شادی اگر پیسےوں کی وجہ سے ضرور کر رہی ہے تو باپ کو چاہیئے بیٹی کی شادی جو کام کا بندہ ہو اگر وہ لڑکا بھی تیار ہو شادی پہلے کرتے ہیں شادی تو پانچ منٹ میں ہونی چاہیئے میں کہہ رہا ہوں دنیا میں سب سے مشکل شادی پاکستانیوں نے کی ہے ٹیک ہے اور جتنا بہت پاکستانی لڑکی پر ڈالا جاتا ہے یہ اللہ کی لانت ہے جو ہمارے اوپر پرس رہی ہے کہ اس وہ الہ کام جو کہ اس کی کئی رسپانسیبلٹی میں بھی نہیں تھا وہ ڈال دیا اور جو لڑکی کو پر رسپانسیبلٹی اللہ نے ڈالی وہ بھی ہم نے اس پر ڈال دی اتنا مشکل کام ہے شادی کرنا کہ مطلب it is it takes certain amount of years to just prepare for it ٹھیک ہے عام بندہ تو یہ کرنے سکتا اسلام نے سب سے آسان کام بتایا تھا شادی سب سے آسان یہاں تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا میں یہ نہیں کہہ رہوں کہ چھپ کے کرنے شادی میں کسی کو پتہ نہ چلتے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سی بات تھی کہ it was not a big event میں اس کی مثال دے رہتا ہوں کسی کے گرین میں کوئیڑا ہے تو یہاں پہ میں مار دوں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرا بشرا مدینہ جتنا چھوٹرا سا شہر تھا جب ہجرہ تو یہ ہے اس وقت جتنی مسجد نبی ہیں نا that's 80% of the city of مدینہ at that time گین کے 6-7000 8000 total مسلمانوں کے عبادی ہے اور روز عبد الرحمن بن عوف جیسے شخصیت نبیر اسلام سے روز کی ملاقاتیں اور ایک دفعہ نبیر اسلام نے دیکھا کہ اب تو تمہارے یہ اورنج کے لگا کرتے پہ کیا لگا ہے he looked at it and he said کہ I think جا فران ہے اور whatever that food کا جو color ہوتا ہے ہاں جی انہوں نے کہا میرا نکاح ہو گیا تھا تو وہ کل کھانے بھی داغ لگ گیا کھانے کا نبیر اسلام نے یہ تو نکاح کو مجھے بھی نہیں بلایا ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور نبیر اسلام نے شایف ہم آیا اگر نکاح کر لے تو ولیمہ ضرور کر لینا دیکھا اتنا آسان ہوتا ہے شادی کسی کو پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ ایک لاکھ بند ہے یا داس ازاہر بندوں کو کھانا رینج کرنے کی قابلیبیلٹی ہے میرے اندر اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے سوک طولے سونا دینے کی اس کے بعد پتہ نہیں کتنا حق میرے دینے کی اور اس کے بعد اس سے کم پریپریشن ہے بزنس میں ہوتی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سو کیپٹل چاہیے میں انٹریپنورشپ میں جانا ہے تو میں کہتے ہیں شادی نہ کرے وہاں پہ لگا دیں تیاری دو شادی ہو جائے گی اس میں سے مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس سے پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اور ہزار سیاپے ہیں پاکستان لیکن سو یہ بائیلوجیکل مچورٹی کو آپ آپ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں میں مینٹل مچورٹی تو اللہ نے بتانی ہے نا جسم بتاتا ہے مینٹل مچورٹی تو ہمیں دیکھیں میں پھر بتا دوں آپ کو اگر ایک لڑکا فتوہ سمجھ نہیں سکتا بشک نہ دے فتوہ سمجھ نہیں سکتا وہ شادی اقابل نہیں ہو اب آپ بتا دیں یہ سیمپل سا ٹیسٹ ہے شاباش کرنے یہ بڑی تبردست آپ نے سب سے احسا فتوہ دے سکتا ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے پھر سمجھ سکتا دے اگر وہ فتوہ سمجھ نہیں سکتا وہ شادی اقابل وہ باپ پر نہیں قابل نہیں ہوا بھی اور اسی لئے ایسی اسی دو نمبر یہ پاکستان کی شادی کے اندر چل رہی ہیں نہ لڑکی کو پتا ہوتا ہے نہ لڑکے کو پتا ہوتا ہے اندر دل میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ دو نمبر آدمی ہے دو نمبر عورت ہے یہ جو بھی وجہ ہے یہ معاملہ ٹھیک ہے مگر نہیں پتہ ہی نہیں شادی سے لے کے ازدواجی تعلقات سے لے کے سسرال کے ساتھ تعلقات سے لے کے بچے پیدا کرنے کے بعد پروی سے لے کے ہر چیز مطلب ابو جہل بھی نہ کبھی وہ کام کرے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں مگر میں پتہ نہیں ہے کیوں دو نمبری نسلیں چلی ہیں ہماری کچھ چیزیں اسلام کے نام پہ کرتے ہیں اب سیل بھئی کیونکہ آپ جو نوجوان ہے نا اٹھارہ سال سے لے کے اٹھائیس سال کے دریبیان کی یہ سب سے زیادہ پاکستان میں یہ میری ذاتی اسسرسمنٹ ہے کہ سب سے زیادہ جو یوت ہے وہ آپ کو سنتی ہے تو وہ اس ٹاپک کو بڑے غور سے سنتی ہے میں نے اس لکھا تھا لڑکی لڑکے کی شادی لڑکی اپنا باپ کے گھر میں ہی پل رہی ہو لڑکے کی فینینشل کنڈیشن کی بہتر ہونے تک شادی پہلے کر دی بھی ہو یہ بات نا باپوں کے ذہن پہ برین ہیمریج ہو جائے گی یہ بات سن کے کہ یہ کونسی شادی ہوئی جو میں کہتا ہوں نا شادی جلدی کرنی ہے تو کریں نا شادی تو پسند کی شادی کے اوپر بھی تھوڑا سا کروازے کر دیں پھر ہم آگے چلیں گے پسند کی شادی اللہ نے تو کھائی پسند کی شادی ہے آپ جو پسند کی شادی نہ ہو تو ہی نہ چاہیے پسند کی شادی سے میری مراد سارا آج کل جو پسند کا طریقہ کار ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ڈیفائن بھی کر دیتا ہوں لیکن مجھے کنے لڑکی پسند نہیں ہے شادی کیسے کر رہا ہو نہیں پسند سے مراد یہ کہ پسند کرنے کا کرائٹیریا جو ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی کو صرف ایک دفعہ دیکھنا یا مسلسل اس سے ملنا یا اس کو دیکھتے رہنا یا جیسے ایڈویسٹریز میں آج کل میں اس کو اب پتہ نہیں یوتھ میرے کوئی اگنسٹ ہی نا یہ کومنٹ لیں اللہ تعالیٰ نے قرآن بار میں کہا پسند کی دو دو تین تین یا چار چار عورتوں سے شادی کرو اور مسلمان عورتوں کو میں بتا دوں اگر آپ مسلمان ٹھیک میں آپ کو مثال دیتا ہوں برما میں نا برما نہیں بھٹان میں ان دونوں میں سے کوئی ایک ملک نہیں بھٹان ہی ہے ادھر ان کا جو مذہب ہے ادھر ایک عورت چار چار چھے شادییں کر سکتی ٹھیک ہے اب میں بھٹانی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوں گا سمجھ لیں کوئی مل جاتی کہیں مجھے اور میں اس سے کہتا ہوں میں تم سے شادی کرنی ہے تو وہ کہتا ہوں میں بھٹانی ہوں اور یہ میرا مذہب ہے اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کرنی ہے پھر بھی تو کل وہ کوئی اور مرد لے کے آتی ہے تو مجھے اطلاز نہیں ہونا چاہیے پہلے اس نے بتایا میرا مذہب ہے اس میں یہ لاو ہے ٹھیک ہے تو میں یہ لڑکیوں کو بتا دوں پہلے مسلمان لڑکیوں کو جب ایک مسلمان مرد سے کہتی ہے نا کہ مجھے تم سے بہت عشق و محبت ہو گیا یاد رکھئے گا اس کو اب یہ باؤن نہیں کر سکتی کہ دوسری شادی تیسری شادی چوتھی شادی بھائی اس کے مذہب نے اس کو لاو کیا آپ کو یاد اس نے بتایا کہ میں نام پیٹر ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں اس کا نام محمد علی ہے تو یہ ایک لڑکے کو اسلام میں ہی جانت ہے کہ چار چار لڑکیوں کو آئی لاب یو بول سکتا ہو یہ ذرا واضح کر دیں آئی لاب یو بول سکتا ہو یہ شادی کر لے مطلب پھر ان سے آئی لاب یو بول میرا مطلب بی بی یہ بڑا یہ اتنا سارا کلپ کاٹ کے کوئی نہ کوئی نہ لگا لے بی 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 ام وہ چار کریں وہی تا جرنلزم یہ جرنلزم کی ورث سے ہوا ہے سار وہ ووٹس ایپ کرتے ہو دیکھیں سائل بھائی نے کہا تھا پسند کی لڑکی سے شادی کرنا آیتا ہے تو شادی بعد میں پسند پہلے یہ بات یاد رکھئے گا یہ پاکستانی اسلام میں نہیں میں مانتا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ اکرام کے اسلام کو مانتا ہوں اور صحابہ اکرام وہ لڑکی پسند آتی تھی تو شادی کرتے تھے سر نوجوانوں کو لے کے ایک اور کنسرن لے لیں کہ آپ نے ایک تفاہ یہ بھی کہا ہے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ میری نظر میں گناہ ہے سر میرا تو ماننا ہے کہ نواز شریف کو جاننا ہی گناہ ہے سمجھ رہے ہیں زرداری کو جاننا ہی گناہ ہے ایک مسلمان لڑکے اور لڑکی کے لئے تمہیں کتابوں کے لیے تمہیں بڑے مسائل کے لیے پیدا کیا تھا تیار کر رہے تھے تمہیں ٹائم کانسے مل رہا ہے یہ میرا مہاورہ ہے بڑا کلیر یہ مہاورہ میں بتا رہا میں ایک مفتی تھوڑی ہوں جو گناہ حرام ہے اللہ اور اس کے رسول اللہ کام ہے اور مفتی آنا کام ہے کہ حرام یا حلال دیفائن کریں جب میں کہتا ہوں وہ ڈالنا ہی حرام ہے تو اس کا مطلب ہے میرے پہ حرام ہے کہ میں آج اس کے گھر جاؤں میں یہ مہاورہ ہے اردو کا میں یہ تو نہیں کہتا مگر اس کا مطلب وہی لے آپ اگر آپ یہ لے رہے نا اگر مجھے مفتی مان رہے ہیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں بہلی تو میں مفتی نہیں ہوں ڈیموکرسی جس انسٹرومنٹ پاکستان اس وقت امریکہ کی اکیان ونوی سٹیٹ ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ میں کیوں کہہ رہا دنیا میں ٹوٹل ایک دو سو چودہ ملک نہیں ہے دنیا میں اس وقت ٹوٹل تین ملک ہیں جس کو ہم ملک مانتے ہیں وہ تین ملکوں کی طاقت کے اندر باقی کے ملک ممالک ہیں ہمیں دو الگ الگ طاقتوں کے اندر رہنے کی عادت تھی اور ہم دونوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں چائنا بھی اور امریکہ بھی ہم دونوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں ورنہ سی پیک چل رہا ہوتا ہمارا ٹیک ہے اب کئی پہ محمد بن سلمان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے اس کو اپنے کوئی طاقت امریکہ سے نگوشیٹ کریں تو یہاں پہ پریشن ہم پہ ڈال رہا ہوتا ہے یہاں پہ ہم جاتے ہیں ملیشیا اور وہ کہتا ہے تیرے تھارے بندے واپس بھیجھ دوں گا میں اگر تکیا بھی در ٹیک ہے جا یہ پاکستان کے لیے رہا ہے اور پاکستان کے مزدور بچانا چاہ رہا ہے مران خان کی باقی رہا ہوں تو بچانا نہیں کچھ کر سکتا بھئی پہلے تو سب سے پہلے تو سمجھو تو صحیح کہ تم اصل میں کس کے تابعے ہو اگر پاکستانی کانسٹیٹوشن کے تابعے ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کے تابعے ہونے کا ذکر ہے تو پھر اس طرح کی گیموں کے تابعے تو نہیں ہو سکتے آپ آپ سمجھ لیں آپ ہیں تابعے تو آپ کو پتہ دنیا میں کتنے طاقتیں ہیں جن کے تابعے کوئی نہ کوئی ملک ہے اور ٹائیوان اصل میں امریکہ ہے اس وقت اس وقت ٹائیوان امریکہ ہے چاہنا ٹائیوان سے نہیں پھنگا لیتا ہے وہ امریکہ سے پھنگا لیتا ہے سو ٹائیوان کا شیٹیزن کو پتہ ہی نہ ہو اس بات کا اور وہ کہ میں نے جی جہاں کے لوکلیس بندے کو سلٹ کرنا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ تُو بھئی چاہے اس وقت میں امریکہ کا ایک سمپل سا سٹیٹ ہے تو اس وقت سو ایٹس 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 اس کو نہیں پتا وہ جو بھی کرے گا وہ انہی فر ایسیمپل لبیمان خان اپنی طاقت میں تھا تو جیل میں گیا تھا بچارہ روتا رہ مجھے کیوں ڈالا جیل میں نواز شریف اپنی طاقت میں تھا وہ روتا رہ مجھے کیوں نکالا سوچے تھا آپ اس نیمیوکرسی کو کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اس کے تھوڑ کچھ کام ہونے والا یہ امریکہ کے انسٹرومنٹس ہیں جب تک ہم اللہ اور اس کی رسول کی اوپر یہاں پہ ایک انتظام نہیں کر لیتے جو کہ اللہ کی قسم ان کی کتابوں میں لکھاوا گناہ ہے اسلام سب سے بڑا گناہ ہے ان کی کتابوں کے اندر آپ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے اس بات کی there are so many things جو کہ اسلامیقلی ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے because واشنگٹن میں اتراز ہے اس کا اس لئے میں کہتا ہوں ہم پاہنے پاک نمازیں پڑھتے ہیں جس بے وقوف کو یہ نہیں پتا اس کو اپنی اکل کا علاج کرنا چاہئے کہ یہ امریکہ نے اجازت دیوی ہے جو ہم پانچ پانچ نمازیں پڑھ سکتے ہیں مسجدیں کھلی ہوئی ہیں ہماری جس کو اس بات کا نہیں پتا اور اپنے false arrogance کے اندر ہے غطرہ ستن صرف اور صرف کبر ہے یہ اس کا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو اسلامیق ملک میں رہتے ہیں تو ہم یہ تو فمفلا وہ کچھ کر لیں گے تو امنان خان آئے گا تو یہ کر لے گا تو وہ مسلم لیگ والے کہتے ہیں تو یہ ان کا نواز شریف آئے گا تو یہ کر لے گا کوئی اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ تو اپنے ماں بہن بھی بیش کر کے چل جائیں گے اگر امریکہ نے آرڈر دے دیا تو کسی کی میں بات کروں کسی ایک کی نہیں ان کی مجبوری ہے جس گیم میں یہ انٹر ہو گئے اس گیم کا حصہ آپ بنیں گے تو ساری پھر حرام ہی ہونے چاہیے تو سائل بھئی یہ جو جس نظام کیا آپ بات کر رہے ہیں اگر آج بھی اس کے لیے کوشش کرنے شروع کر دی جائے تو آپ وہ کیا اگر بہت اچھا انتظام کیا تو ایک نسل نہیں تو دو نسل تو وہ جو دوسری نسل کے درمیان کا فاصل ہے اس دوران کیا کریں اس نسل میں دیکھیں پہلی بات تو دو اپروچیز ہیں باٹم اپ ٹاپ ڈاؤن ٹاپ ڈاؤن باٹم اپ یہ ٹاپ ڈاؤن باٹم اپ کئی مطلب نہیں باپ بیٹے کو یا بیٹا باپ کو نو نو بگر پاورز کے تروں جن بگر آپشنز اپورٹونیجیز ان پلاتفرمز کے اوپر ہم اسٹیبلیش ہو سکتے ہیں جیسے انگلینڈ اور امریکہ میں طاقت پکڑے سمجھ رہے ہیں یہ بگر پلاتفرمز ہیں ہم پہ نیوٹرل ایونیوز ہیں جہاں پہ ہم ہم پولیٹیکل پاور لے سکتے ہیں بزنس پاور لے سکتے ہیں پیسے نہیں بنا رہے اگر آپ امریکہ میں برطانیہ میں فرانس میں جرمنی پیسے مسلمانوں کی بگر رہا ہوں پیسے نہیں بنا رہے تو پھر تو آپ ان کے غلام ہیں آپ کی مجھے کیا ہوئے آپ تو بڑے ملے زیادہ بڑے نقصان ہیں وہاں پہ پیسے بھی بنا رہے ہیں وہاں پہ پولیٹیکل طاقت میں بھی آ رہے ہیں وہاں کی دیموکریسی میں نہیں وہاں کی پولیٹیکس میں اور کون آپ کیمبریج اور ہارورڈ کے اور آکسورڈ کے اور ییل کے اکریڈٹیڈ سکولرشپ کے اندر آ رہے ہیں آپ پولیسیز اور آپ کے آرٹیکلز واقعی میں ویل ریپیوٹیڈ ویل ریسپیکٹیڈ ہیں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو کئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے اس وقت کیمبریج کے دو پرفیسرز ہیں جن کی وجہ سے جن کی وجہ سے دو کیمبریج کے ہیں ایک فرانس کا ہے اور ایک امریکہ کا ہے جن کی وجہ سے سو بلین ڈالر کا بل امریکہ نے پاس کیا تھا وہ کیا ڈیموکریسی میں پرائم منسٹر ہے نہیں وہ سینیٹر ہے نہیں ان کی کتابیں اس لیول کی لکھی جاتی ہیں ان کی آرٹیکلز اس طرح کے چھپتے ہیں کہ یہ گورنمنٹس ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہیں ان کو سیریس لیتی ہیں نورویگ کی فورن پولیسی آکسورڈ کا ایک پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر لکھتا ہے دریکٹل نہیں لکھتا لکھواتا ہے پیسے لیتا ہے اس بات کیوں اس کو کہتے ہیں پولیٹری اس کو کہتے ہیں طاقت اس کے لیے میں کہا رہا اپنے بچے تیار کرو یہ ہیں بگر سسٹم کے اصل میں کھلاڑی اب ان کے مقابلے میں سوچیں عمران خان بچارے کے پاس جتنی اچھی بڑی نیت ہو ٹھیک ہے اس سسٹم کا حصہ بننے کے بعد میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا میں مسلمان ہو کے بھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کیوں کیونکہ میں جیسے اس کو آل لگاؤں گا تو مجھے پورے سسٹم کو اون کرنا پڑے گا یہ تو نہیں ہوسکتا کہ ان میں سے صرف بہتر ہے تو میں اس کو ووٹ ڈالوں ووٹ ڈالنے سے کیا ہونا ہے اتنا ہی امریکہ کے تابعہ بچارہ جتنا کوئی بھی دنیا کا بندہ اس سسٹم کو رکھائی بنائی ہی ایسے کیا ہوئے تو پھر نیت کے کس element کو آپ پسند کرتے ہیں نیت سے آپ کی کیا مراد ہے نیت سے مراد یہ ہے کہ obvious evil کو نا جو دیکھیں وہ بے وقوفی ہوگا جو نواز شریف اور زرداری کو عمران خان کے ساتھ ایک کٹیرے میں کھڑا کر دے گا یہ تو common sense کی بات ہے یہ ازلی چور ہیں common sense کی تقاضی ہیں ازلی چور ہیں اور یہ اگر چور نہیں ہے نا یہ نواز شریف صاحب غورت سن لیں اور شباز اگر آپ چور نہیں ہیں تو آپ اتنے بڑے ناہل ہیں کہ آپ کے ہوتے میں اتنی بڑی چوریوں ہی ہیں اور جب straight سوال آپ سے پوچھتے تھے کہ مجھ جیسے مسلمان میں تو ثبوت مانگتا ہے نا میں تو مسلمان عمران خان کی بات سن کے تو نہیں کہوں گا نواز شریف نے وہاں پہ انگلنڈ میں اتنے آپ جواب کیوں نہیں دیتے آپ like why don't you answer the straight question اور اس کو چھوڑ دیں انگلنڈ میں کتنے پیسے آپ لے گئے ہیں کتنے نہیں میرے اتنے تجربے پاکستان میں ہو چکے ہیں میں بہت پاور کے بزنس میں رہا ہوں زنداری صاحب آپ کے ساتھ بھی اور شباز شریف صاحب آپ کے ساتھ بھی تو مجھے پتا ہے اور مشرف صاحب آپ کے ساتھ بھی ہوتا فوت ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے زبردستی بزنس اپنے اپنے ہیٹھ لیے تھے اور ہماری میں باہری کمپنیز لے کے آ رہا تھا میں تو میرٹ کے اوپر میری کمپنیز نے کہا تھا انہوں نے جس جس لیول پر کیک بیکس مانگ لیا ہے میں ہم وہ بھی دینے کے لئے تیار ہوئے ہیں پہلے ہی بجٹ میں رکھے ہوتے ہیں بجٹ میں رکھتے ہیں وہ کیک بیکس کہ پاکستانی نے اتنا کیک بیکس مانگ لیا انہوں نے فائننس کیا ہوتا پہلے سے اور اس کے باوجود بھی جو دونمبری آپ نے کیا آپ کے سمجھ رہے ہیں میں کوئی پی ٹی آئی کا فالور اور وہ آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ان کاموں میں اس لئے مجھے نہ سمجھائیں so what I'm saying is ان کا comparison میں آپ کہہ رہا ہے کہ comparatively میں آپ کو اور بتاؤں دور کا جاتے ہیں یہ جو خٹک صاحب تھے کے پی کے میں ان کے ساتھ بھی پرسنل تعلقات ہو چکا بزنس کرنا جارہا تھے نام تو تو مجھے پتا ہے but میں آپ کو خلیے بتا رہا ہوں کہ there's still a big difference پی ٹی آئی نے ایک کام کیا تھا and I still I respect کہ ان لوگوں نے system کو challenge کر دیا تھا نواز شریف نے کبھی بھی زرداری کے system کو challenge اس کو پڑھا تھا بھائی دونوں beneficiary ایکی system کے زرداری کبھی نواز شریف کے system کو challenge نہیں کیا تھا انہوں نے ان کے infrastructure challenge کر دیا تھے جن راستوں کے اندر یہ طاقت پکڑتے ہیں that's the only thing I like about عمیدہ خان otherwise you think I would ever vote for him no I would not vote for anybody I would not even اس لئے میں آپ کو بتا رہا سمجھیں مسلمان کا کام ہے اپنے بچوں کا IQ بڑھانا کہ اس طریقے سے آؤ جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں اور وہ بائی دوئے اسرائیل کا ایک بھی بندہ democracy میں نہیں انٹر ہوتا امریکہ کی مگر طاقت میں انٹر ہوتا ہے سارے democracy کے چھوٹے چھوٹے Obama کو تھپڑ رسید کیا تھا نتن جاؤو نے جب mid romany کی campaign چل رہی تھی literally آپ سن دیکھیں آپ کے امریکہ کی طاقت میں آپ نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو امریکہ کا صدر بھی کام پتا ہے آپ کے سامنے literally آپ ذرا دیکھیں وہ ویڈیوز کس طریقے سے اسرائیلی صدر براک اماما کو ٹگنی کا ناچنا چاہتا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے so this is how power is this is how politics is done کہ وٹیں مانگ مانگ کے اور سمجھ لینا پاکستان کا پرائم میریسٹر بن گیا اور جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں آپ کو ایک فون کال آئے اور آپ کہیں یہ مسئلہ ہے پی ٹی آئی والوں سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں خود ہمیلان خان صاحب نے کہا تھا میرے پاس ایک لیکٹر ہے امریکہ مجھے over throw کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کو ہمیں بتائیں نا کہ سر ہمیں پاکستان نہیں ہم امریکہ کے ایک سٹیٹ میں رہتے ہیں امریکہ آپ کو over throw کرتا ہے ہم نے کیا کرنا common sense thing ایک چیز بار بار چلاوا کارتوس چیمبر میں ڈالی جا رہے ہیں اور ٹک ٹک کری جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا تو میں تو سر یہ نئے کارتوس لائیں کہاں سے پھر سر اس سسٹم پہلے بندوق چینج کریں سر میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں نواز شریف اور زرداری نا بزنس کروڑوں عربوں لگاتے ہیں بچہ نہیں ہے کوئی الیکشن میں کھڑونا آسان کام نہیں ہے 22 کروڑ پہ لگتا ہے ایک الیکشن جیتنے کے لیے ٹکے سیف کیمپیننگ کا خرچہ بتا رہا ہوں اور پتہ نہیں ویسے آپ کو میں ایک باب تاؤں کہ اس دفعہ پٹی آئی کلیم کر رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے جو اداد امیدوار تھے تو ہزاروں روپے بن لگائے انہوں نے الیکشن پہ ہو سکتا ہے مان سکتا ہوں کیونکہ اس وقت وہ ایک ٹائیڈ کے اوپر ٹائیڈ کر رہے تھے مگر آپ کو پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے کہ جب ایک بندہ تین تیس کروڑ پہ دیکھے آئے گا تو اس نے کب کیسے پورے تو پہلے ہفتے پورے ہو جائیں گے ایک فائل پہ سائن کرنے کے تیس سی چالیس سیس کروڑ کی فائل بھی آتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کس پروجیکٹ گورنمنٹ کے اندر کون کون سے پروجیکٹ اپروو کرنے میں آپ کو بتاؤں میں تو کلائنٹ رہا ہوں میں ہاللینڈ کی جرمنی کی کینیڈا کی کمپنیز پاکستان ملے کے آنے کی کوشش کر رہا تھا ٹیکنالوجی ٹرینسفر کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو میں کیسے بتاؤں میں ان لوگوں کیسے کیسے جانتا ہوں حالت مسلمان سے پنگا پڑ گیا ان کا ایک سائن کے اوپر پندہ بیس کروڑ روپے مل جاتا آپ کو اور درداری سائن لیون سے نیچے تک آئیں گے تو پتہ نہیں کتنے سو یہ بزنس ہے ان لوگوں کا بزنس ہے عمران خان آئی تیلنگ یو اس کا بزنس نہیں ہو گئی اس کا بزنس نہیں ہو گئی اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ چیلنج کر سکتا تھا آپ خود بتائیں کہ کبھی آپ کو خود جب اتنی اگریشن ہے آپ کے اندر کبھی دین میں خیال آیا ہے کہ ہم ہی ٹیک آور کر لے جا کے یہ مطلب الیکشن کی طرف جانے کا یا پولیٹیکس کا پاکستان کی سیاست یہ طریقہ ہی نہیں ہے سیاست کا حصہ بننے کا یا آپ کیونکہ سر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جتنی فالونگ آپ کی ہے آپ کبھی الیکشن لینے تو سر جیت تو یقین ہن جائیں گے آپ کو پورا خود بھی یقین ہوگا اچھا اچھا نہیں نہیں مجھے یقین نہیں ہے بہلی بات کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں تو آپ کو نظام نفاظ نفاظ کریں گے پاکستانی قوم اللہ کی قسم شریعہ کے لفظ سے ڈرتی ہے پھر جو پھر ریپیٹ کروں اللہ کی قسم ہماری عورتیں ہماری ماں ہیں شریعہ کے لفظ سے ڈرتی ہیں ہمارے باپ شریعہ کے لفظ سے ڈرتی ہیں یہ نسلیں گزری ہیں بڑا سخت جملہ ذریعہ ہیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سمجھتے ہیں جیسے شریعہ آئے گی نا تو ہر پاکستانی کے گھر میں ایک نیک ہاتھ کٹاوا ہوگا یا کسی نہ کسی چاچے ماں میں کو ہنگی لگی فاسی لگی بھی ہوگی یا سو کوڑے تو پڑھنے چاہیے ٹھیک ہے یہ ان کو شریعہ کا مطلب پر چلا ہے کیوں اندر سے چوبنے مجھے تو نہیں کوئی دار شریعہ آئے گی تو میں رات کٹے کا میں نے تو نہیں چوری کی کوئی بھی الحمدللہ نہیں کوئی ارادہ کرنے کا میں نے کوئی زنہ کا ارادہ نہیں کی واجہ مجھے اور روز اسی کوڑے پڑھنے میں تو شادی شدہ ہوں مجھے تو سنگسار کرنا چاہیے اگر میں زنہ کروں یہ خود ہیں نا سارے اس لئے شریعہ سے ڈرتے ہیں اور کسی نے ایسا کوئی تضاب ڈال کے شریعہ کا کانسپٹ دیا کون ہے وہ ہمارے مدرسے کے فارغ تحصیل انہوں نے شریعہ پرزنٹ بھی تو ایسے کی ہیں آپ سوچیں ایک بھی مسلمان مجھے بتائیں جو نبی اسلام کی سیرہ کو وہ صحیح طریقے سے پرزنٹ کرنے کی ویبیلٹی رکھتا ہوں اس وجہ سے لاکھوں میں سے ایک ہے لاکھوں میں سے سو ہوں گے جو حافظ قرآن ہوں گے لاکھوں میں سے ایک نہیں دس لاکھ میں سے ایک ہوگا جو سیرہ ایکسپٹ ہوگا سیرہ کا پرپاگیشن ہوئی نہیں جب سیرہ ہی نہیں نبی اسلام کوئی نہیں پہچانا انہوں نے شریعہ سے ڈرنا ہی ڈرنا ہے کیونکہ ان کو تو اسلام بن لادن کی شریعہ یا پتہ نہیں طلبان کے کوڑے نظر آتے ہیں نا خالی ان کو یہی نظر آتا کہ ایک عورت مدینہ کی گلیوں میں چلتی تھی نا تو اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا بسرہ کی گلیوں میں بھی بغداد ہی گلیوں میں بھی کوفے کی گلیوں میں بھی عورت نکلتی تھی اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا کیوں؟ عورت سیکیور کی تھی صحابہ اکرام نے انہوں نے انصاف کے کرینے رکھ دیئے تھے ایک دن سے اوپر عدالت کا فیصلہ ڈلینی ہوتا تھا جس کو مسئلہ ہوتا تھا چوبیس گھنٹے میں فیصلہ ہوتا تھا ایک بھی صحابہ میں ہر بندہ اپنی وقالت خود کرتا اس کو پڑھا تھا قاضی خود اس کا وکیل ہے میں کوئی خیلی بتا رہا ہوں مارکٹ میں کاروان آتا تھا جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹریڈ کامرس تو ایک ایلین کی رائٹ لوکل خود پرٹیٹ کرتے ہوتے تھے اسلام بھائے دین ہے جو کہتا ہے خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں پارٹیز خوش ہونی ضروری ہیں صحابہ اکرام اپنے فائدے کے لیے چیز کا ریٹ نہیں بڑھاتے تو اگر کسی نے کوئی ریٹ بڑھا دیا تو وہ مطلب کسی نے مجبوراً کچھ چیز بیچ چرا ہو اور ریٹ کم کیا ہو تو صحابی زیادہ پیسے دے دور تھے کہ میری چیز ہوتی تو میں تو اتنے کی بیچتا یہ اسلام کی اصول ہے اس پر ٹریڈنگ ہوتی ہے ان کے تو چکے چھوڑ جائیں ان کے توتے اڑ جائیں اگر ہم ان کو یہ اصول بتائیں so this is very simple میں کوئی abstract باتیں نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو تین چار categories کے اندر بتا رہا ہوں اسلام کو اگر ایک دفعہ اسلام نظر آ جائے تو ہمیں اپنا نبی نظر آ جائے ہم سے اپنا نبی چھپایا گیا اللہ کی قسم اپنا نبی چھپایا گیا اس لئے کوئی بھی نہیں جانتا کہ صحابہ اکرام کے ٹائم پہ trade and commerce کنوں سونوں پہ ہو رہی تھی شکل کیا تھی experience کیا تھا family law کن کن article اور postulates کو گھروں کے اندر عورت کو بھی محفوظ کرتا تھا آدمی کو بھی محفوظ کرتا تھا ابھی تک پیٹ رہے ہیں ابھی تک ان سے inheritance کا مسئلہ نہیں پاکستان نے اتنی سی بیسکس کے اوپر سائل بھئی جب میں نے یہ آپ کو لے کے بات ہو رہی تھی میرے اپنے سرکل کے اندر اور کمنٹ سیکشن میں بھی ہمیں بہت سوالات ملتے ہیں یہ کچھ سوال ہیں یہ آڈینس کے ہیں اور جب میں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ پاڈکاست ہو رہی ہے تو یہ میرے ہاتھ میں کچھ question آئے ہیں آپ کو لے کے پلیز ان کو ڈریس کر دیں اور اس میں سے جو سب سے پہلا question ہے وہ غزوہ ہند کو لے کے اس کو تفصیلن آپ یہ بتائیں کہ غزوہ ہند کو لے کے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہند ہے یہ گینسزہ پاکستان ہوگی جس میں آپ نے شاید وہ کیپی کے والا ایریہ بھی mention کیا ہے اس سائیڈ سے کیپی کے تو افغانیہ میں خوراسان میں تھا لیکن یہ حدیث ہے جب یہ شاہد نبیر اسلام نے حدیث شاہر فرمائی ہے تو اس وقت کا والا ہند لیں گے ہم اپنی والے مرضی کا ہند تو نہیں لیں گے جس ٹائم نبیر اسلام نے کہا ہے ہند تو اس والا ہند لیں گے تو اس کے ساتھ مطلب یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ پھر جو یہ ہند کا ہند کا ورڈ ہے یہ وہ والا ہند یہ نہیں ہندوستان والا نہیں ہے نہیں ہم پنجاب والے نہیں یہ بات کریں ہم پنجاب والے جو ہے نا وہ اسی ہند کے اندر ہیں جو اس وقت کا ہند تھا اچھا صرف درائے سند کے ادھر ادھر لیفٹ پہ خوراسان تھا ترائے سند کے ادھر ادھر ہند تھا نیچے کچھ لوگ کہتے ہیں سندھ الگ تھا ہند سے تو ٹھیک ہے پنجاب تو تھا نا پنڈی تو تھا ہند میں ہی تھا یہ کشمیر ہند میں ہی تھا یہ جلم لاہور سارا ہند میں تھا صحیح ہے مطلب پاکستان کہتا ہے صرف سندھ کا حصہ نکال لینا باقی صاحب تو ہند میں ڈالیں دوسری بات غزوہ بدر جو ہے وہ بدر کے خلاف ہوئی ہے نہیں وہ قریشیوں میں مکہ کے لوگوں کے خلاف ہوئی ہے ہوئی بدر میں ہیں اس لئے غزوہ بدر کہتے ہیں ٹھیک ہے اہد کی پہاڑی ہے غزوہ اہد اس لئے اہد ہے صحیح ہے سو غزوہ اعذاب کا نام غزوہ اعذاب غزوہ خندق جو ہے وہ خندق خودنے پر ہوتا اور نہ غزوہ غطافان ہونا چاہئے تھا غطافان یا پھر قریش ہونا چاہئے تھا ان کے خلاف تو نہیں ہو رہی تھی تو غزوہ ہند ہند میں ہونا ہے ہند کے خلاف نہیں ہونا صحیح ہے یہ غزوہ اعظم نہیں اب کن کے خلاف ہونا ہے جو بھی ادھر موجود ہوئے اس کیا پتہ اس کے خلاف ہو کیا پتہ اس کے خلاف نہ ہو کوئی اور فورس آکر ادھر آکر لڑائی کرے میرا غالب کمانی ہے کہ پتائی ہماری ہونی چاہئے آپ نے جیگرافیا کے تبار سے یہ بتایا کہ یہ والائی ریاو کا پاکستان کا جی یہ تو سب کو پتا ہے نقشے میں نویل اسلام کے ٹائم پر ہند جو آئے سو ہند کے اندر جس نے بھی بٹائی کرنی ہے وہ باہر سے آئے نہ آئے مگر جو ہمارے حالات ہیں ہماری بنتی تو ہماری بٹائی ہے نا انڈیا نے تو نہیں کہا اسلام کے نام کے کچھ کرنا کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے اسلام کے نام تباہ کیا اچھا اس کے ساتھ اب ایک دوسرا سوال لے لیتے ہیں یہ اب کچھ ایتھیسٹ وائنڈ سیٹ لوگ ہیں آپ کی بہت ساری ڈیبیٹس ہیں اور میرا خیال میں بڑا اچھا کام کیا آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور آپ کی بہت ساری ویڈیوز بھی ہیں ایتھیسٹ کے سوالات ہیں ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو جسٹس کے اوپر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے زندگی کے اندر جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اللہ تعالی ہی جج ہے اور اسی نے فیصلہ سنانا ہے اللہ تعالی نے اور اس کی پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیرامیٹرز نہیں پتا کہ کس بنیارت پہ کہ میں تو واگر سے ڈینائل بھی نہیں دے سکتا کہ خدا نے اپنے نعوذ بللہ اپنے گینس ہونے والے عمال مطلب خدا کو پسند نہیں تھی نا آپ کے عمال اس کے بدلے میں سزا دینے نہیں ہے تو وہ سزا کا جو پیمانہ ہے وہ جج بھی اللہ تعالی ہیں تو بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے تو مجھے کس بنیار پہ میں کہیں اگر میں کہوں کہ یہ نعوذ بللہ جو انصاف کا پیمانہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں فریاد کہاں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انصاف کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے ابھی تو نہیں ہونی نا سزا تو انصاف کا پیمانہ واضح کر لیتے ہیں کس پیمانے پہ ہونی چاہیے سزا ہاں جی ایتھیسٹ کے لیے آپ گر پلیز اکرس کر کوئی بھی ایتھیسٹ ہوا بتا دیں کون سے پیمانے آپ کس طرح کا انصاف چاہتے ہیں آپ انصاف کا لفظ تو ایک ہی ہے نا خوبصورتی کا لفظ الگ الگ ہو سکتا ہے اچھائی کا لفظ الگ انصاف کا لفظ الگ الگ نہیں ہو سکتا جتنی برائی ہے جتنی زیادتی ہے اتنی ہی سزا ہونی چاہیے جتنا افیکٹ ہے ریپرکشن ہے برائی کا زیادتی کا اتنا ہی نقصان جتنا نقصان آپ نے کیا اتنا ہی ازالہ ہونا چاہیے اس کا تو اگر اتنے اس سے زیادہ ازالہ ہو رہا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کو ازالے کی خبر ملے گی جب آپ کو بیسک پرمیٹیشنز ریپرکشنز ہوتی ہیں میں نے آپ کے بارے میں جھوٹ کر دیا کہیں پہ آپ کی تو ہر جگہ پہ نقصان کے ذمہ دار میں ہوں پھر آپ کی تو نسلوں میں بھی نقصان ہے کہ اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں اپیٹیشن تو میں نے آپ کی ڈیمیج کی ہوئی ہے نہ آپ کی نوکلی کر سکیں گے نہ آپ کی شادی ہو اور ہوئی بھی ہے تو بدگمانی آئی اور پتہ نہیں کون سا رشتہ ٹوٹا آپ کو جو چیز ملنی چاہیے جو ایکوٹی ڈراؤپ ہو رہی ہے کہاں 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 پہ کسیس لیول پہ آگے سے آگے سے آگے اس سب کے سمدار تو مجھے ہونا چاہیے تو مجھے اس ریپرکشن کی سزا اور ازالہ دینا چاہیے میں ایکزیمپل دے رہا ہوں ایک غیبت جھوٹ کی جو بھی تحمد کی جتنی سزا ہے میں انصاف اس لئے کہہ رہا ہوں انصاف وہ چیز ہے جو ریلیٹیو نہیں ہوتی انصاف کا مطلب بھی ایبسلوٹ جسٹس ہوتا ہے کہ ہاں وہ دنیا میں کوئی بھی بندہ آئے گا تو وہ ہی انصاف کرے گا یہ تو شکر ہے اللہ نے خود اپنے ذہن اپنے ذمہ لے لیا یہ انصاف آدمیوں کے باس میں ہوتا تو آدمیوں کو تو نظر بھی نہیں آتا کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا نقصان ہوئے وہ تو ظاہر پہ زرپ لگاتے ہیں بے شک اس تک تو یہ سارے ایتھیسٹ آگے اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس بندے کے خلاف میرا مقدمہ کر دیں کیونکہ میری تو کیمیلٹی نہیں ہے کہ میں چیک کروں کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوا تھا یا اس سے میرے زندہ ہوتے ہوئے اور کن کن جگہوں کے اوپر میرے نقصانات کیے ہیں اس بندے نے ایک تو غیب کا جاننے والا آپ کا منصف ہے وہ تو وہ اس جگہ سے یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں نا وہ ان کو یہ ہلکے پھول کے کیڑے کاٹھتے ہیں جو مظلوم ہیں وہ تو کہتا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا جج دے ایسے ہی میری پر ججمنٹ چیلے لہاں کوئی نہ کریں اس نے پتہ نہیں کیدے کدر نقصان میں رکھی ہیں یہ ظالموں کا یہ خاص قسم کا نا دماغ کے اندر ایک خاص کیڑا ہے جو کہتا ہے میں بچ چاہوں بس ٹھیک ہے تو آپ بچ کے دکھائیں تو اس کے ساتھ یہ دوسرا ایتھیسٹ کا سوال لے لیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوف کی بنیاد پہ اپنے آپ کو منوار آئے یہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ خدا رحم یا محبت کے معاملے میں انسان اللہ تعالیٰ کو بے نہیں کر رہا یا پھر عبادت نہیں کر رہا ڈر ہے صرف تو یہ کونسا پیرامیٹر ہے وہ تو پھر کوئی بھی ڈر آ کے انسان سے کوئی بھی کام کروالے ہیں اللہ نے ایسا دنیا میں کیا کیا ڈر آ ہے اللہ نے بتائیں درہ مجھ بھی پتہ چلے میں تو ایکری کرتا ہوں کھلے عام پھر رہے ہیں فیرون دنیا کے کھلے عام پھر رہے ہیں ان کو اللہ نے کہا کے ڈر آ ہے اللہ نے قرآن پاک میں کہا یہ کیا چاہتے ہیں میں فرشتوں کے پر لگا کے پاتلوں میں آ کے بیٹھ جائیں ایک تو اللہ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہے اس سے بڑا کیا آپ کے اوپر چھوٹ دی اللہ نے سور بکرا میں کہا کہ ہم آئیے سنت ہی نہیں ہے کہ تم کوئی گناہ پکڑ کرو اور ہم پکڑ لیں ہم تو ذرسی دراز کرتے رہتے ہیں کہ جب تم خود خیال آ جائے آپ مجھے بتائیں دنیا میں کون سا بند ہے جس کو اللہ نے آ کے ڈرائیا ہو یا فرشتہ اس کے سامنے آ گیا ہو یا کوئی سزا آسمان سے بجلی گری ہو کہ اوہ سائل میاں کچھ کیا اور فرائے ہو گئے رات کو کھل لیں آپ سا ظالم ہی تو کھل لیں ہاں پھر رہے ہیں یہ تو ہم میرا میری پلی ہے کہ اللہ ان کو کوئی ڈرا ان کے اوپر کوئی عذاب آئے بالکل بالکل عذاب تو آئے نہیں آپ کے اوپر جیتنا مرضی جو مرضی ظلم کرتا رہے فیرون ساتھ ساتھ نسلوں تک ظلم کرتا رہا یاشی میں مرا اپنی جوبن میں مرا جا کے کدھر کدھر ہے ان صاحب کدھر کس کس مجھے بتائیں کون سا ڈر رہے ہیں لیکن سائل بھائی ان کی ایک کومن پرسپشن یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ انہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ پھر بڑی سزائیں ملیں گی جو کہ قرآن پاک میں سزاؤں کا ذکر بھی ہے میں نے وہی کہا ان کو آج فیشن آج بالکل صحیح کہنا اس لئے عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کو تمام طرح حکام کو پوری طریقے سے ان کا نفاذ کرنا تو یہ میں نے کہا ہٹے کٹوں سے نہ پوچھیں صوفو پر یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے یوٹیوب دیکھ کے ان کو انٹیلیکچولیزم آگیا ہے ان کو آئینا ذرا گلیوں میں اور دنیا کی گلیوں میں جا کے دیکھیں کہاں کہاں پرشن ہوتی ہے کیسے بچے قتل ہوتے ہیں یا ریپ ہوتے ہیں لڑگیاں ان سے ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس طرح کا انصاف چاہیے کس طرح کا سسطم چاہیے مسلمان جو ہے نا یہ دین کا لفظ غلط پرزینٹ کرتے ہیں یہ مذہب کے کچھ شکیں اٹھاتے ہیں اور سچ بتاؤں میں نے آج تک ایک مسلمان نہیں دیکھا ایسا جس سے میں کہوں نا میں لفظ بلوں گا اللہ تیرے ذہن میں کیا آتا ہے تو وہ واقعی بلے گا کہ میرے ذہن میں نا اللہ کا کہہ رہا تھا انصاف آتا ہے اچھا ہوگا کوئی کہتا ہی نہیں یہ اللہ کے رحم آتا ہے یہ ہماری بھی تو قصور ہے نا ماننا تو پڑے گا کرسچن سے آج پوچھیں نا میں بلوں گاڈ بات شروع کرتا ہے تو سب سے کہتا ہے کہ رحم تیرے سے پہلے کروں گا رحمان میں تیرے سے پہلے ہوں مگر نہیں ہم نے کہہر نکالنے میں کرونے پاک سے وہ ڈرے پر صحیح ہوئے ہیں مگر ہیں وہ بیسیکلی بدماش بدماشی کر رہے ہیں قصور مسلمانوں کے اندر جو ہے نا جو مسلمان مانتے ہیں وہ اللہ کو سب سے پہلے رحم مانے اور لوگوں کو پتا چلے کتنا برد بادی کا فلسفہ ہے ہمارا ہمارے موہ کھلیں تو لوگ کہیں گے نبی اسلام کی پہلے نشانی ہے بے شک کہ یہ محمد ایک نام کا ایک جادوگر مکہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے جیسے ہی وہ موہ کھولے گا تمہیں اس سے پیار ہو جائے گا یہ میرے نبی کا اسلام ہے اور یہاں پہ دیکھیں جو باقی میں حرام کافر حرام کافر ڈنڈے سے اسلام کو مسلمانوں کو ہنکنے والے ہمارے بزرگان گزریں آپ کے ذہن میں میں بولتا ہوں مولوی آپ بتائیں موہ پہ مسکرات آئی آپ کے ذہن میں نہیں بمیں کے اوپر لکی رہی ہیں انہیں آپ کے ذہن میں بھی سر ایک تیسرا اور آخری سوال جو ایتھیسٹ کا وہ لے لیں اور وہ یہ ہے کہ اگر پہلے سے سب کچھ ڈیفائن ہے کہ ساحل نے پیدا ہونا ہے تو کیا جانا ہے کیا کرنا ہے کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے رسک کے معاملات کیسے ہوں گے سب ڈیفائن ہے مرنا کہاں پہ ہے زمین کون سے ملے گی ڈیفائن اس لئے نہیں ہے کہ اللہ نے وہ کروایا ہے ڈیفائن اس لئے نہیں کہ اللہ کو پتہ ہے اچھا تو اس کے اوپر پھر آپ ان کو وضاحت چاہیے آپ سے کہ آپ بتائیں کہ جب سب کچھ پہلے سے ہی تیہ شدہ ہے تو پھر آپ کس بات کہ یہ دنیا کے اندر تیہ شدہ کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ آپ نے جو پیپر پہ لکھا ہوئے نا میں بھی پیپر نکالوں کو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوتا ہے نا تو یہ میں نے آپ نے میری ویرے سے لکھا ہے نہیں آپ نے اپنی مرضی سے لکھا مجھے بس پتہ تھا کہ آپ نے کیا لکھنا میں نے کروایا نہیں ہے آپ سے سمجھ رہے تو اس کے اوپر پھر یہ ہے میں کوئی بس آسان ہی رہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ لوہ کلم محفوظ لوہ تقدیر کے اندر پورا کا پورا معاملہ محفوظ ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے سبجستی گناہ کروائے ہیں اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے گناہ کرنا ہے اللہ نے پوری کی پوری یہ پوری فلم سیو کی بھی ہے کہ ہاں مجھے تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کوئی وقت کا باپند ہے جو ریاکشن دے رہا ہے اللہ وقت سے آزار ہے اللہ نے سارا وقت دیکھ لیا ہمیں اس کو اس لئے بھی بتا دوسرا یہ جو اصلی مسئلہ ہے کہ قرآن نے حساب کیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارایت میں کہا ہے کہ ہم نے جب کہا نا تمام کائنات کی ان انٹیٹیز سے کہ دس اس کیما یہ ہے پلین میرا کرنا ہے کہ نہیں تو پوری اجازت ہے نہ کرو بشک نہ آؤ اس ٹیسٹ میں تو سب نے کہا ہم نہیں آتے ٹیسٹ میں یہ انسان تھا جو افیشنسی مارنے کے لئے آگیا تھا یہ لفظ میں اسی طرح بتا رہا ہوں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا حُقَانَا ظَلُومَنْ جَهُولَا کہ یہ اتنا ظالیم اور جاہل تھا خود آکھ اس نے کہا مجھے دیں گے ٹیسٹ میرے سر پہ یہ یاد آئے گا تب جب آخرت کا میدان سجے گا اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوری فلم دکھانی ہے آپ کو تب آپ کو پچھلے گا کہ ہاں خود ہم گئے تھے اور ہم کہتے ہیں اللہ نے تو مجستی حمید بیٹھ دیا اللہ تعالیٰ نے تو کہا آپشنز ہیں چاہیے تو یہ چیزیں ملے گئے نہیں چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں پہار نے بھی کہا دیا نہیں زمین نے بھی کہا دیا سماوات نے کہا دیا نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے تو ناسی سائل بھئی یہ ایتھیسٹ کے آرگومنٹس بڑے ویک ہو جائیں بنیادی مسئلہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہماری یوت کے پاس سب سے بڑا اہم چیز یہ جو ابھی آپ اکثر اڈریس کرتے ہیں کہ ایک تو دین کو سمجھنا اور پھر لینگویج کا مسئلہ Arabic language جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے Arabic language میں ہے نا source code کے اندر سب سے پہلے میں نے دو سال Arabic کے بچوں کے لئے لگا ہے بڑوں کے لئے لگ کورسہ پتہ دو دو سال کورسہ آپ میں دیڑ دیڑ سال میں اس کو دو دو ڈائیڈے میں کر رہا ہوں کہ اس کو لائف سٹائل بنائیں اپنا آپ لائف سٹائل بنائیں Arabic force fluent language جھونی چاہیے آپ کی اور اس کے ساتھ پھر stem field میں نے اسی لئے انٹریڈیوز کی competence بڑھائیں آپ طاقت میں آئیں شاہ باش گوروں کا کام ہی تا science یہ ہر زید شعور بندے کا کام تھا میرے خیال میں اپنا شعور کی سطح نیچے کر لیا اگر یہ Arabic والی سمجھ آجے لوگوں کو اس کی importance تو بہت سارے آج کل transgender کے اوپر بڑا society کے اندر ایک نئی debate ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری inner feeling ہے اور اس کے according جو ہے وہ ہمیں انسان کو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم مل ہیں اور female تو اس کے اوپر کافی scholars بات کریں میری اس سے پہلے بھی ایک podcast ہوئی ہے اس کے اوپر بڑی detailed discussion ہے اور اس کے ساتھ میں وضاعت دیتا چلوں میں کبھی بھی اس ideology کی حمایت نہیں کرتا اس concept کو clear کرنے کے لئے اصل میں جیسے سوالات کے لئے آج ہمارے پاس سائل بھائی ہیں تو میرے خیال میں بڑی authenticity سے ہمیں ان چیزوں کی وضاعت مل جائے گی تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ ایک شخص جب یہ سوچتا ہے کہ میرے اندر کی feeling یہ ہے اور میرے اندر جو biological phenomena ہے اس کا وہ اس کو اجازت نہیں دے رہا کہ وہ act بھی کرے like a man or woman تو اسلام پھر ایسے انسان کے لئے کیا حکم دیتا ہے کہ وہ پھر کیا کرے اپنی زندگی میں یا پھر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ just drama ایسا کچھ بھی نہیں 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 drama نہیں ہے یہ یہ ذہن کے اختراع ہے ذہن کی ہو جاتی ہے parents اگر کام نہ کریں صحیح طریقے سے اور کچھ ایسا معاملہ ہو جائے شاک ہو جائے ہارٹشپس میں گزر جائے گو گھرانا تو ہر بندہ perfect تو نہیں مابا آپ کچھ ایسا کام بھی کر لیتے ہیں جو بچے کا ذہن کچھ حالات بھی ایسے ہو سکتے ہیں کسی انسان کے اوپر لوگوں کا داروں تر لوگ اپنے ناہلی میں اپنے بچے ڈیمیج کر دیتے ہیں بچے تک یہ بات نہ نہ ہوتی تو مجھے اتنا حصہ نہ آتا اس پورے معاملے میں بچوں کو انوال کی چھوٹے آزار کٹنے شروع کر دی مطلب اس بچے کو نہ ڈرائیونگ کرنے دیتے ہو نہ ڈالنے دیتے ہو نہ گھر سے اکیلے جانے دیتے ہو اور کس لئے اس کی حفاظت کیلئے یہاں پہ آکے اچانک وہ اتنا بڑا سین میکر ہو گیا کہ یہ بتا رہا عورت ہے اس کی کوئی نام کے اوپر فراڈ کرتی ہمارے ساتھ اصل میں اپنے مظلوم ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں کہتی ہیں میری تیری پپی جنمی ہے تب تو نہیں مانتے ہم یہ کہتے ہیں بچے کی بات نہیں مانتے بچہ ہے آکل نہیں ہے بھئی پہلے تو آکلوں تک تو لے کیا آئی جنرل سال کے بچوں کو انہوں نے بچپن سے ٹرین کرنا شکر کرتی ہے بچے نے تو کنفیوز ہو نہیں ہو اس کو کیا پتہ جنڈر کیا ہوتا سوچیں جو ماں باپ کی حرکتیں کر رہی ہے باپ ماں والی حرکتیں کر رہ بچے نے تو نفسیاتی دور پہ آ جائے گی ٹرنس رفضیات جنڈر میں کسی کی بھی کر سکتا ہوں اگر مجھ اس کا بچہ دے دیا بس صحیح میں تو اس کا مزہ بدل سکتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں یہ فیلنگ خالی میں اس کا ورل ویو بدل اس کی دیفنیشن غلط کر دوں جو بھی مرزی ہے میں اس کو بنانا بچے کا ذہن بنان اسلام میں کئی اجازت ہے یا کئی اگزیسٹ کرتا ہے اسلام میں جو کہ بیالوجیکل دسفوری ہے بچے بیال دیفائن جنیٹیلیا نہیں ہوا لڑکہ بھی دون جنیٹیلیا آگئی شیئر آگیا اس کو بیال جی کا ایسا معاملہ ہے جو انٹر سیکس بولتے اس کو لیکن اگر وہ ہو گیا تب اللہ نے اس کا حصول بھی بتا دیا جو ظاہر ہے تو لڑکا لگ رہا ہے پھر دومنیٹلی میل ہے تو بشک تیرے جنیٹیلیا فیمیل ہوگیا مگر پھر دومنیٹلی میل ہے تو تیرے پر میل والے سارے حصول لگنگے بھی لڑکوں ملے کام بھی لڑکوں والے لیے جائیں ٹھیک ہے اب صرف شادی کے ساتھ مسائل ہوں گے نا اور یہ فیمیل بھی ہو سکتے مطلب ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر فیزیکل اپیرنس کو بھی ایک بندہ ہے اس کا عورت لگ رہی مگر اس کا جنیٹل مگر اس کی ڈومینٹ جو ہے نا جو سیکس ہے ڈومینٹ سیکس وہ فیمیل ہے تو لڑکی لگے گا آپ کو اس کے تمام ہورمون لڑکی والے ہوں گے کیمیسٹی پر فیمیل ہوگی مگر اس کا جنر ڈسفوریا ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اس میں یہ گنجائش ہے کہ گنجائش تو بٹ تو شاید ٹھیک نہیں ہے کہ اگر اس کا وہ اگر یہ لگتا ہے کہ یہ فیمیل ہے تو فیمیل اور آپ کی سٹریٹمنٹ جو بیالوجیکل فینامنا ہوتا ہے بیالوجیکل فینامنا ہے اس کا نفرہ سلام نے ٹھائی بڑی بڑے سیکلوجیکل ڈساورڈر ہوتے نا اسی طرح ٹریٹ کریں اس کو بھی تو اس طریقے سے باقی کے نفسیاتی بیماریوں کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کو بھی ایسی ٹریٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے اس کو آئیسولیشن میں ٹریٹ کریں گے دوسری بات چلے مال لیتے کہ آپ آئیسولیشن میں ٹریٹ تو اپنے تک رکھیں نا میں کوئی نیا آئیڈیا مارنے تم اپنے بارے میں تو میرا اپنا مسئلہ ہے کس نے آپ سے کہا آپ لڑکی ہیں آپ کی مرضی ہیں لوگوں کو بتاتے پھر ہیں بس یہ مسئلہ ہے لوگوں کو کھا کام ہے اور اگلان سیجھ کیا لائے میں لے کھا مجھے پتا ہے کہا مجھے ان کو پتا نہیں ہے ان کا پالا کس سے پڑ گئے مجھے پتا ہے کہاں سے یہ کہاں نہیں کدھر پاپیگنڈا ہوتا پاور ہوسیز کیتے پاور سٹرکچرز کھاں پر بنی ان کے اور کیوں لاؤ کے اندر آنا ضروری ہو گیا تھا کیندا تو چھوٹا سٹٹو ہے سکینڈنیوی کا سکینڈنیوی میں کس فلسفہ کی پیچھے پرورجن شروع کی تینتی پینتی سال ہو گئے اب اگلا سٹیپ کیا ہے انسیسٹ اگلا سٹیپ ہے یہ ضروری ہے اگلا سٹیپ لینا کیوں ان کا نہیں ہے ان کا ایڈیا یہ پرڈیوسر آف تھا مجھے سر میرا نیک خیال انسیسٹ کی کوئی گنجائش ہماری سوسائیٹی میں یہ تو پھر بھی ایسیپٹی رہی ہے یہ جو نیا فیشن ہے نا کل سے ساہی لدیم کو لڑکی سمجھو یہ فیشن ہے یہ نیا ہے یہ جہاں پر آیا ہے وہاں پرانا ہے مجھے پتہ ہے جن معاشروں کے اندر یہ اخترار ڈالی گئی ہے اور وہ بھی کس وجہ سے ڈالی گئی وہ بھی میں جانتا جیسے معاملات تمہارے ملک میں یا کسی طرح سے یہاں آ سکیں بلکہ مجھے لگتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہوگا پاکستان کی بات کر رہوں سر وہ انسان نہیں بائبل کے ماننے ملک کیا ہوگی آپ کو آنکھیں نہیں بند کرنی ہم نے ہم شتن ملک نہیں ہے یہاں ہمیں کوئی خاص لگاؤ نہیں اسلام ہمیں سائیڈ پر پالو یہ سیکھولرزم کے بہنے سائیڈ سے پلتے ہیں دو سائیڈ سیکھولرزم کی اس سائیڈ پہنچ جاتے ہیں ہم اپنا ملتے ہیں ان کو اس لئے تو میں کہہ رہو بھائی یہ دونوں پہتے ہیں اور کرے میں پھر کہہ دوں اسلام کو سسسٹم ہوتا ہے نا ٹرینس جنڈر ٹائپ کی جتنے لڑکے یا لڑکی آپ کو لڑکا یا لڑکی سمجھتے ہیں ان کو فائدہ ہونا سنوکسان نہیں ہمیں کوئی مار نہیں دے گا مگر لاؤ کیونکہ یہ پرسنل میٹر تھا لاؤ میں ڈالیں گے تو پنگا لے رہے ہیں پھر پھر اللہ آنے دی اللہ کون اللہ بن یہ جو سر ایک دو دا ٹھارہ والا ایک نہیں آنے دی اللہ کوئی لاؤ نہیں بائل جی بتائے گی اللہ اللہ کا شکر ہے اچھا ماشاء اللہ بائل جی بتائے گی پاکستان کا لاؤ ہے اب ڈاکٹر بتائے گا جس طرح بچے کا ڈاکٹر نہیں بتاتا ہے یہ شیری مزاری نے کہا تھا ہم پینٹو تار کی چکر آنگے اپنے ایڈلٹ کی تو آپ کو کس نے بچے کو بتا چکا ہے ڈاکٹر ہاں 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 ہم سب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ یہ لڑکہ ہے لڑکی ہے آخری سوال ہے اور پھر ہم اس کے بعد چیزوں کو کنکلوڈ کریں کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے آدم ایک غلطی ہوئی اس سے تو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا انسان جو خطا ہوئی تھی جس کے بارے میں ایک عام ہم نے سنا ہے کہ وہ گندم کا دانہ سب لوگ مسلمان جانتے ہیں تو اس کی سزا میں انسان زمین پہ آیا اور پھر آج کل تو ایک نیا کون پاکستان میں جس نے بھی افوا پھلائی ہے اسلام کے نام پہ پھلائی ہے تو اس نے بہت غلط حرکت کی ہے اسلام کے نام پہ نہیں پھلائی یہ فیشن ہے پہلے کا واقع ہے اللہ تعالی نے کہا میں زمین کے لئے خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین کے لئے اوپر سے غلطی کر نیچے بیج سزا دے کے نہیں پہلے سے ہی زمین کا خلیفہ بنانے لگا ایک یہ پلان پہلے سے ہے دوسرا خلیفہ بنانے لگے سزا دے خلیفہ پڑھتے ہے اس واقعے کو تو واقعہ ایسے ہے کہ اللہ تعالی نے آدم اور ہوا کو پہلے خلیفہ کے لئے آدم کو کریٹ کیا پھر ان کے لئے ہوا کو کریٹ کیا پھر ان دونوں بھی ابھی سے کہا سیار تفریح کرو اس آدم کے اندر جنت کے اندر بس یہ اللہ تعالی نے کہا انہوں نے توبہ کی میں نے ان کی توبہ قبول کر لی دنیا میں کوئی بند ہے غلطی کرے خود قبول کرنے خود کہہ دیں اس کو کیوں گے تیری غلطی غلطی زیر ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا اب تم تینوں نیچے اترو شیطان آدم نیچے اترو اور اپنے کام پہ لگو جس کے لئے تمہیں بنایا خلیفہ تیری غلطی کی سزا ہوتی توبہ میں زیر ہو گئی ہم غلطی کی سزا ملی اللہ نے توبہ قبول کیا کہ نہیں تو یہ بتائیں اگر سزا مل رہی تو توبہ قبول نہیں ہوئی توبہ قبول ہوتی ہے یا سزا مل تی دونوں نہیں ہو سکتی تو اللہ نے تو کنال میں کہ توبہ قبول ہوئی اور اگر سزا مل رہی تی تو اللہ تو پہلی کہتے ہیں میں نے خلیفہ کی بنایا سمجھ نہیں کوئی کہی کسی ذہن میں گرازتا ہے کہ زمین پہ خلافت سزا اللہ نے بنانے سے پہلی بتا دیا خلیفہ انہوں نے تو بھی گلتی بات میں کرنی دیکھ 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 ان کی آیتوں کی تفاصیل انہوں نے بھی یہ لکھا ہے مگر سمجھ لیں وہ مانتے ہوں میں کوئی رب نے بتا دیا کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی توبہ کا مطلب تو میں ان کے پاس آگیا توبہ پہ آنے کا معاملہ اب جانے کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ عذاب قبر کے اوپر بھی میری پچھلے دنوں بھی ایک پاڈکاست میں بات ہوئی تھی تو آپ کیا کہیں گے کہ قبر کے اندر جو عذاب ہے اس کے جو شوائد ہیں حدیث سے بھی ملتے ہیں تو اس پہ بہت سارے منکرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہوگا تو آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں بلکہ اگر ریفنس آپ نبی اسلام کی ہر نماز کے بعد دعا ہے تواتر کے ساتھ ہر نماز کے بعد دعا وہ قبر کے عذاب سے مغفرت کے لیے تو کون سا مسلمان ہیں جس کو سمجھ نہیں آئی یا غامدی عظم کے اندر وہ بول جاتے ان کو سائنس کا علم نہیں تو سائنس کے سمجھ آگئی آپ جیسے آپ قبر میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ حدیثیں بھی کلیر ہیں کہ آپ کسی اور ریلم میں انٹر ہو جاتے ہیں ریلم کا مطلب ہے جہان ہی اور ہے جہان لفظ ہے اردو میں ریلم کا اس جہان میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آسکتا کیونکہ یہ انسیکلوپیڈیا ہو رہا ہے جو ہم محسوس کر سکتے ہیں تو آپ کبریں کھوتے رہے ہیں آپ کو عذاب نہیں ملے گا مگر عذاب ہو ہو رہا ہے علی و ربی طالب کے پاس ایک بندہ آیا حد عمر کے ٹائم پر حد عمر سے پوچھایا یعودی نے کہتا آپ نے کہا تھا ہمارے کبر میں جلتے ہیں ہم لوگ آگ میں ڈال جاتے ہیں یہ میرے باپ ہے میرا چاچا ہے اسی کھوپڑی ہے کدھر آگے تو حتاب نے کہا یا بللہ حسن اس کا جواب دے نہیں علی و ربی طالب نے کہا یہ دو پتھر میرے آت میں آگ نظر آئیے کہتا نہیں وہ نے تو آگ نظر نہیں ان پتھر میں علی و ربی پتھر پتھر مارا چولہ نکلا تو علی و ربی طالب نے کہا آپ نظر آئیے کہتا ہاں آپ نظر آئیے تو علی و ربی طالب نے کہا اسی طریقے سے ان کے اندر آگ تو انہیں نظر نہیں آئے گی کیونکہ تو اس ریل میں یہاں بھی چیزیں نظر نہیں آسکتی اب وہ ریل میں جیسے اب کبر میں اندر انٹر ہوتے ہیں تو فرشتے دو آتے ٹھیک ہے فرشتے کیا وہ کبر کے اندر اسے جھکے بھی ہوتے ہیں کیونکہ کبر تو چھوٹی سی ہے نا تو وہ رینگ کے آتے ہیں اس سے پہلے تو یہ ہوگا کہ فرشتہ کے شیپ کس شیپ میں آتا ہے نہیں فرشتے یہ بھی تو دو فرشتے ہیں نا ہاں جی مطلب ہے کہ جو شیپ ہے وہی شیپ ہے نرجی ہے نا نہیں ان کی شیپ ہے جبرایل کے چھے سو پر بتائیں آسمان کے ایک کون سے دوسرے ہر فرشتے کی اپنی اپنی ہاں جی ہر فرشتے جو کبر پہ آنا ہے اور فرشتے کے شیپ اب جیس بھی شیپ پہ آتا ہے ناؤس بلہ وہ اس راہ کے اندر تو نہیں رینگ کے آگے گستا کچھ بندہ گستے گا تو ایسی گستے گا تو گستے نہیں سکتا ہم تو نیک ٹو نیک لوڈ کر دیتے ہیں نا ٹیک ٹھیک ہے تو کامنس ایسے وہ ریل بھی ہو رہے ہیں دیکھیں گاملی صاحب نے اتفاقاتا کہ یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ چھے بھائے چھے کی قبر کے اندر میرے نبی کو زندہ کی آہ یارہ گاملی صاحب اب کوئی اتنی پتا وہ چھے بھائے چھے کی قبر نہیں وہ دروازہ ہے اچھا یہاں پہ یہ بھی پھر واضح کر دیں کہ یہ جو قبر فیزیکلی جو ہم قبرستان کے اندر یہ جو مٹی کی قبر ہے یہ پھر اسی کی بات ہوتی ہے یا شاید قبر کا کوئی دروازہ ہے نا اس ظلم کا دروازہ ہے اس جہان ہی اندر انٹر ہو گئے وہاں پہ جس طریقے سے ریکریئٹ کر کے اللہ تعالیٰ جو جو کر رہے ہیں جن کو اس جیسے شہید ہے اس کی جسم کو یہاں پہ پرزرگ کیا اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لئے پرزرگ کیا ہے تو منکرین قبر پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جو یومل حساب ہے اس کا پھر کیا مقصد ہے یومل حساب آپ کو نا پتہ ہو نا کہ آپ میرے گھر آئے میں اور ابھی ڈینر کے لئے آئے ابھی ڈینر نہیں ہونا ابھی تھوڑا پہلے آ گئے آپ تو آپ کو پتہ تو چل رہ گا ہے کہ آپ میرے مہمان ہیں تو آپ کے ساتھ میں نے کچھ تبازو ہی کرنی ہے ڈینر تو نہیں کھول دینا مگر تبازو تو کرنی ہے بیٹھے ہیں باول ٹھیک رکھنا آپ کے ساتھ اور اگر آپ کو پلیس نے بلایا اور آپ کو پکی ٹھکی سزا ہونی ہونی ہے تو آپ کے تبازو نہیں ہونی آپ کے ساتھ بڑا اچھا انتظام کیا جائے گا کومنسنس کی بات ہے ابھی جیل نہیں ہوئی اڈیالہ نہیں بیجا مگر حوالات میں تو رکھنا ہے نا دیکھیں تو حوالات میں پیار مبت تو نہیں ہونی نا تھوڑا سا سائن دکھا دیں گے نا کہ اچھا آپ کے تیرے ساتھ جو ہونے لگے نا بھی وہ اس کا معاملہ ایسا ہی ہے تو کبر کا یہی معاملہ ہے کہ آپ ناویر صاحب نے شاہد ہویا دوزق کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا دوزق کا گڑھا نہیں کہ سارے گڑھوں کے سارے عذاب نہیں تیرے پیار ان میں سے ایک گڑھا ہے جس میں تو آگیا تیرے سمجھ آ رہے گی کہ تیرے ساتھ حالات کی ہونے والے ٹھیک ہے یہاں پر میرے سکون ہے تو پھر بطلب یہ ہے کہ قبر میں جانے والا انسان جو ہے وہ قبر میں ہی اس کا یہ فیصلہ یا اس کو یہ اشارہ مل جائے گا کہ میرے جو عمال ہیں اس کا بدلہ مجھے کیا ملنے والا ہے کہ میں جنب میں نہیں نہیں سمجھ لیں مجھے سمجھ لیں اللہ نہ کرے کہ میرے دوزق میں جانا ہو مگر میں ان دفائن لائن ہوں مگر میرے بچے دعائیں کر کر کے صدقہ جاریہ کر کر کے میرے سٹوڈنٹس کر کر کہ انشاءاللہ میرے دعائیں کرنا میرے سٹوڈنٹس پلیز بھر یہ دعا کرنا باز ٹھیک ہے دنیا میں بشک کچھ نہ ملے مگر آخر میں سب کچھ مل جائے ٹھیک ہے اور عذاب کبھل اب وہ کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا تیلی تینجل رہتا ہے اور یہ حدیث ہے کلیر لی تیلی تینجل رہتا ہے اور الٹا حساب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جنت کے لیے ہوں on the border line اور کرتوت ایسے کریں ہماری نسلیں اور ہمارے سٹوڈنٹس ہمارے نام پہ ہم نے گمرائی پہ پھلا دیا اور ٹیل نہیں بدل جائیں سمجھیں یہ بھی ہو سکتا ہے بیکاوز یہ صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ نہ نہ ہوتا تو عذاب کبر اور عذاب جھنم ایک ہی جیسہ ہو جانا تھا ہونا نہیں تھا مگر ایک جیسہ ہو جانا تھا کہ تو رک جا تیرا تو کر رہی ہونا ہے اب میرے بولے ہوئے لفظ آپ کے دل کے اندر جس طریقے کا بھی اثر کرتے ہیں اس کی بات آپ عمل کرتے ہیں اس طرح وہ میرا بھی عجر ہونا چاہیے اس میں یا پھر میری بھی تھکائی ہونی چاہیے کہ میری بھی رہ سے ہوا ہے تو وہ میٹر چل رہا ہوتا ہے اس لیے آپ بیٹھے ہوتے ہیں ہم سب کبر میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی ابھی تو ابھی تو آخری بچے نے قیامت والدن مرنا ہے دابدہ گو نہیں مرتا دابدہ میٹر سب کچھا لوں لیکن وہ یہی بات ہے نا سر اصل میں دابے قبر کے منکرین کا یہ خیال ہے کہ چلیں پتہ نہیں جب قیامت آئے گی تب کی بات ہوگی اس کے دوران والا پیریڈ جو شاید بخشش والا ہو یا آرام سے ہم چلے جائیں بہرحال یہ بھی ایک بڑی لمبیڈ ریویٹ ہے سہیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور رات کے یہ پچھلے پہر میں ہم نے اس کو ریکارڈ کیا آج کے پاڈکاسٹ کو آپ کی آمد ہوئی سر آپ نے میرا انتظار کیا نہیں نہیں سر آپ یقین جانے کہ آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہے مجھے آپ کی بصروفیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے سر میں کوشش کروں گا اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری پاڈکاسٹ کا سسلہ چلتا رہتا ہے دوبارہ بھی آپ وقت ضرور دیں گے ضرور سر سر